بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم حضرات ناظرین اکرام اور عزیز طلباء الحمدللہ عقیدہ علم غیر کے حوالے سے جو مبادیات تھی ہم نے اس پر وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ضروری ابحاث تھی اور گفتگو تھی وہ مکمل کر لی ہے آج سے انشاءاللہ دلائل کا دور شروع ہوگا اور ہم اولاً اپنے موقف پر دلائل دیں گے کہ علم غیب ذات باری تعالیٰ کا خاصہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب نہیں تھا طلباء حضرات ذرا سمجھیں کوئی اتنی بڑی علمی بات نہیں آسان سی بات ہے تحصیل منطق پڑھنے والا بھی اس کو سمجھ لے گا کہ ہمارے فریق مخالف حضرات کا جو عقیدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق وہ موجبہ کلیہ ہے یعنی روزہ اول سے روزہ آخر تک یا روزہ اول سے جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد اور جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد اس کے ذرے ذرے کا علم ہے علم کلیہ کوئی ایک ذرہ بھی کوئی ایک نقطہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے خارج نہیں ہے تو آپ نے پڑھو گا کہ موجبہ کلیہ کی نقیز سالبہ جزیہ تھی ہے یعنی اب ہمیں اس دعوے کو توڑنے کے لیے ایک جز کے اندر بھی اگر ہم ثابت کر دے کہ حضور علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور فریق مخالف کا دعویٰ ٹوٹ جائے گی عوام کیلئے میں آسان انفاظ میں جو بیان کر سکتے اس کو کہ مثلا ایک شخص سے دعویٰ کرے کہ کلاس کے اندر آج سارے طلبہ حاضر ہیں تمام طلبہ حاضر ہیں تو اب اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ہر ہر تالیب علم کے ثبوت کے وجود کا ثبوت تھے وہ یہ ثابت کرے کہ واقعہ تن بیس تالیب علم اگر کلاس میں ہیں تو بیس ہی حاضر ہیں دس اگر کلاس کے ٹوٹل بچے تو دس ہی حاضر ہیں یہ ان تمام کے ثبوت وہ دے گا البتہ اس کے دعویٰ کو توڑنے کے لیے ان تمام کی غیر حاضری ثابت کرنا ضرور نہیں ہے مثلا ایک شخص دعویٰ کرے کہ آج تمام طلب علم حاضر ہیں تو اب اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تمام طلب علموں کی غیر حاضری ثابت کرنا ضرور نہیں ہے بلکہ اگر سو بچوں میں سے بیس بچوں میں سے دس بچوں میں سے ایک طلب علم کی ہے بھی آپ غیر حاضری ثابت کر دے تو آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اس کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا تو یہی صورتحال یہاں ہیں ہمارا فریق مخالف جب دلائل دے گا تو اس دلائل میں موجبہ کلیہ کو کلی علم کو ثابت کرے گا جبکہ ہمارے نزدیک حضور علیہ السلام کی کلی علم غیب کی نفی ضرور نہیں ہے اس کے کلی دعویٰ کی نفی ضرور نہیں بلکہ اگر ایک جزی کی نفی بھی ہم ثابت کر دیں ایک جز کی نفی بھی ثابت کر دیں تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا بس اتنی سی بات ہے اس کو سمجھے اسی اصول کی پیش نظر انشاءاللہ ہمارے بعض دلائل ہوں گے اور شروع کے دلائل اسی طرح ہے سب سے پہلی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر چونتیس ہے پارہ نمبر اکیس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عندہ علم الساعت وینزر الغیث ویعلم ما فی الارحام یہ ہمارا پہلا دعویٰ ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا تو ظاہر ہے کہ وہ جو کلی علم غیب کا دعویٰ کیا اس میں یہ پانچ چیزیں بھی شامل ہیں تو جب اس کی نفی حضور علیہ السلام سے ہو گئی بلکہ تمام الخلقات سے ہو گئی اور اللہ کے ساتھ کی خصوصیت ثابت ہو گئی تو پتہ چلا کہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مخلقات کو کلی علم غیب دیا گیا اس آیت سے متعلق چند علمی فوائد ہیں شاید عوام کو سمجھنا ہے طلبہ ذرا اس کو سمجھیں جس کو ہم فوائد کے تحت ذکر کریں گے فائدہ اولہ پہلا فائدہ اس آیت کے پانچوں جملوں میں حسر ہے پانچ قسم کے اس آیت میں جملے ہیں یہ پانچ باتیں پانچ چیزوں کی نفی ہے مخلوقات سے اور اللہ کے ساتھ اس کی خصوصیت اور حسر کو ثابت کیا جا رہے ہیں تو اس آیت کے پانچوں جملوں میں حسر ہے آیت کا پہلا حصہ اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ 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 خَبْرِ مُقَدَّمِ درکیبِ دوار سے عِنْمُ سَا مُبْتَدَا مُوْخَرَ ہے تو آپ نے پڑھو گا یہ خبر اگر مقدم ہو جائے اور مُبْتَدَا مُوْخَرَ ہو جائے تو اس سے حسر پیدا ہو جائے گا یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے یہ قیامت کب واقع ہوگی یعنی کس سن میں واقع ہوگی یہ اس کا علم صرف اللہ کا اللہ کے لبا کسی اور کو نہیں ہے اگلی بات اسی آیت کے اسی ٹکڑے میں لفظِ اللہ کو مقدم کیا گیا ہے اِنْدَهُ سے اس مقدم کرنے سے تقرارِ اسناد ہوگا اس اعتبار سے بھی اثر ہے یعنی عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِنْمُ سَا پورا جملہ میں عِنْمُ سَا کی نسبت عِنْدَهُ کے ساتھ یعنی ایک طریقہ تقرار کا اسناد کا پھر اس پورے جملے کی نسبت لفظِ اللہ کے ساتھ تو یہ تقرارِ اسناد ہے جو مفیدِ حسر ہے پھر تیسی بات خود عِنْدَهُ کا لفظ بھی اختصار اور حسر پر دلات کرتا ہے آگے انشاءہ تفصیل آجائے تو گویا قوم بیش چار طریقوں کے اندر اس پہلے جملے اِنْا وَعِنْدَهُ عِنْمُ سَا اس میں چار طریقوں سے حسر بیان کیا گیا ہے کہ اس قیامت کے وقوع کا علم صرف اور صرف ایک علاقے حسر کے لئے ایک طریقہ بھی کافی ہے ایک وجہ بھی کافی ہے لیکن یہاں مزید مبالغے کے لئے چار طرح سے حسر بیان کیا گیا ہے کہ اس وقوعِ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے پاس ہے اللہ کے علاوانہ تو کسی فرشتے کوئے نہ کسی پیر فقیر نہ کسی نبی کوئے آگے چلیے اسی پر اب ذرا دلیل پکڑ لیجئے علمالوسی اور اس طرح حاشت و شہاب کے اندر بھی اور تفسیر علمانی کے اندر بھی ہے لئن تقدیم ہوا بناء الخبر علیہ یفید الحسر کما قرر رہو طیبیجو معا ما فیہ من مزید تکرر الاسنادی و تقدیم الظرف یفید الاختصاص ایزا بل لفظ عند کذالک چار قسم کے حسر یہاں بیان کی رول مانی جن نمر گیارہ سفر عمر ایک سو چھے حاشت و شہاب جو بیزائیوی کی شرح ہے جن نمر سات صفحہ نمر ایک سو چوالیس اسی طرح ملہ لقاری رہ مولا مرقات جن ایک صفحہ نمر ایک سو انتیس پر لکھتے عندہو فی الآیت الاتیا ازا ظرف خبر مقدم لی افادت الحسر لئن تقدیم ما حقب التاخیر یفید الحسر یہ ساتھ طلبہ کی بات ان کو بہتر سمجھا ہے لہذا میں ترجمے کی طرف نہیں چاہتا وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ اس دوسرے جملے کا اَتَفْ عِنْدَوْ ذَرْفِيَةً پر رہے تو اس سے بھی حسر پیدا ہو گیا چنانچہ رول مانی جل گیارہ سفر عمر ایک سو چھے پر ہے اَزْظَاهِرُ أَنَّوْ أَتْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الظَّرْفِيَةِ الْمَبْنِيَةِ عَلَى النِّسْبَةِ الْجَلِيلِ فَيَقُونُ خَبْرًا مَبْنِيًا عَلَى الْإِسْمِ الْجَلِيلِ یہ آگے نمبر تفصیل ہے وَيَعْلَمَا فِي الْأَرْحَامِ اس کا اَتَبِعِنْدَهُ زَرْفِيَةً پرورا رول مانی جن نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو چھے جملہ تو ثالثہ اَتْفٌ عَلَى جُمْلَةِ الثَّانِيَةً وَنَزِيرُ عَيْزًا مَا قَبْلُ تو گئی تیسرے جملے میں بھی حسر پیدا ہو گئے باقی آگے جو دو جملے ہیں آگے جو آیت کے دو حصے تھے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَادَا تَقْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِعَئِئِ اَرْدٍ تَمُودٍ یہ نفی تحت نکرہ اور آپ حال علم عذرات ہیں نفی تحت نکرہ یہ بھی جو ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے اختصاص کا فائدہ دیتا ہے چنانچہ حاشت الشباب میں لَمَّا قَانَدْ نَفْسٌ نَكِرَا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ یہ نفس نکرہ ہے فی سیاق نفی پیچھے ماں نافی ہے نفی کے سیاق میں عامتا جُعِلَ نَفْسُمْ عِلْمِ عَلَى الْجَمِعِ قِنَایَةً اَنِ اَخْتِصَاصِ تَعَلَى بِعِلْمِ ذَلِكَ تو یہ نکرہ تحت نفی لانے کا فائدہ یہ تھا کہ عموم پیدا ہو جائے اور اس بات کی وضاعت ہو جائے کہ ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے تو یہ پانچ جو چیزیں ہیں یہ پانچوں جملے حسر کے ساتھ آئے ہیں ان کا اختصاص اللہ کے ساتھ ہے گویا اللہ ہی کو ان چیزوں کا علم ہے یہ پہلا خائدہ کسی مخلوق کو اس پر علم نہیں ہے تو جب مخلوق کو علم نہیں ہے مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علم بھی شامل ان کو بھی علم نہیں ہے لہٰذا کل علم غیب کا دعویٰ یا کل علم کا دعویٰ درست نہیں ہے اگلی بات اس آیت میں ہم نے کہا پانچ جملے ہیں اور ان میں سے جو پہلا جملہ ہے اِنَّ اللَّهَ عِنْدَوْ عِلْمُ السَّعَ یہ اللہ کا خاص ہے خاص ہے بسیتہ اور جو باقی چار ہے یعنی بارش کا برسانہ اور ماں کے پیٹ میں کیا رہا میں کیا ہے کون کل کو کیا کمائے گا اور کون کل کس جگہ مرے گا یہ جو چار ہیں یہ خاص ہیں مرقبہ ہیں یہ اللہ کے ساتھ تو خاص ہے لیکن خاص ہیں مرقبہ ہیں اس کو ذرا عوامی انداز میں سمجھے باقی تو آپ سارے منطق پڑھے ہوئے ہیں بسیتہ کا مطلب کہ ایک ہی فرد اس کے تحت کوئی جزیات نہ ہو جزیو تو خاص ہے بسیتہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ وقوع قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہوگا جو خاص قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اور مرقبہ جس کے تحت کی جزیات ہو تو جو باقی چار جملے ہیں اس میں جو اللہ کی خاصیت ہے وہ بہتبار کل ہے یعنی یہ جو باقی چار چیزیں ہیں اس کا کلی علم غیب کلی علم وہ اللہ کے ساتھ ہے تو چنانچہ بارش کب برسے گی کس جہاں میں برسے گی کتنا جو ہے وہ کب کب برسے گی پوری دنیا میں قیامت تک کتنی بارش ہوں گی کتنے کترے ہوں گے یہ اعتبار کلی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے بہتبار کلی کتنی ماہ دنیا میں قیامت تک کتنی ماہیں گے وہ کیا کیا جنیں گے اس کا علم اللہ کے ساتھ ہے ساری مخلوق قیامت تک کیا کمائے گی کہاں رہے گی اور پھر کیسے مرے گی اللہ کے ساتھ خاص ہے یہاں یہ جو باقی چار جولوں میں جو خاصیت ہیں یہ بہتبار کلی کے کہ ان چار چیزوں کا کلی علم اللہ کے ساتھ خاص ہے ہاں بعض جزیات بطور کشف بطور الہام بطور خبر غیب اللہ اپنے محبوبوں کو بتا سکتا ہے لہذا اگر کسی نے بہتبار جزی کسی خاص وقت میں بارش کی پیشنگوئی کر دی اور وہ ہو گئی یا کسی کے بچے پیدا ہونے کی پیشنگوئی کر دی وہ ہو گئی کسی بزرگ نے کسی بڑے نے تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے اس لئے کہ اس آیت میں جو قیامت کے وقوع کے علاوہ جو چار چیزیں ہیں ان کا جو اللہ کے ساتھ خاصیت ہے وہ بہتبار کلی ہے گویا ان کا کلی علم اللہ کے ساتھ خاص ہے ہاں بعض جزی علم یہ اللہ نے کسی کسی کو دیا ہوگا تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہمارے فریقے مخالف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو تم تو کہتے ہو کہ اس کا علم ان چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے حالانکہ کئی بزرگوں سے مربیہ کون نے پیشنگویاں کی تھی کہ بارش کب ہوگی یا کئی بزرگوں نے پیشنگویاں کی کہ فلاں کا بیٹا پیدا ہوگا فلاں کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ جزیات ہے بعض جزیات کیا منکر نہیں ہے وہ بطور الہام بطور کشف کسی کو سکتا ہے اسے دنیا بنی ہوئی ہے کسی ایک موسم میں ایک دن کیجئے کل بارش ہوگی اور بارش ہو جائے تو یہ جزیات ہے اس بازے جزیات کا علم مخلوقات کو ہو سکتے ہیں بہتبارے الہام بہتبارے کشف بہتبارے اطلاع وغیرہ لیکن اس کا کل علم یا اللہ کے ساتھ خاص لہذا اگر فریق مخالف یہ وضاعت آپ نے کرنی ہے کوئی جزی ثابت کر بھی دے تو ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہوگا چنانچہ ملہ لقاری رہ مولا ملقات جلد ایک صفہ نمر ایک سو اٹھائیس پر لکھتے فَإِن قُلْتَ قَدْ أَخْبَرَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ مِنْ دَالِكَ فَكَيْفَ الْحَسْرُ قُلْتُ الْحَسْرُ بِتَوَارِكُ الْلِيَاتِهَا دُونَ جُزْئِيَاتِهَا اللہ حبیت اگر یہ تراز کیا جائے کہ اللہ تو ان چیزوں کے اندر حسر بیان فرمارا رہے اپنے ساتھ خاص کر رہا ہے حالانکہ ان میں سے بہت سی باتوں کا علم اولیاء انبیاء کو بھی ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں جواب دوں گا اللہ کے ساتھ جو علم خاص ہے وہ کل علم ہے اور جو انبیاء اولیاء کو بعض وقت ان کا علم دیا جاتے وہ جزیات کے علم دیا جاتے کلیات کے علم دیا جاتا ہے اسی طرح رول مانی کے اندر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے مزید تفصیل کے ساتھ دکھی ہے جل گیارہ ہے صفحہ نمبر ایک سو نو ہے علمہا الخاص بہی ما کانا علا وجہ الاحاطتی والشمولی یہ جو چار چیزیں نا وہ کوئی قیامت کے علاوات اس کا جو علم اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ بے توارے احاط اور شمول ہے یہ تمام جزیات کا احاطہ کیا ہو تمام جزیات سے بخبر ہو یہ اللہ کا خاصہ ہے بعض جزیات یہ اللہ کا خاصہ نہیں وہ مخلوق کو بھی مل سکتا ہے لی احوال کل منہ و تفصیلی علی وجل اتمی و شرح المنامی الکبیر لجامع صغیر ف الکلامی علی حدیث برائدت ثابت خمس لا یعلمہن اللہ اللہ علی وجل احاطت و شمولی کلیان و جزئیان فلا ینافت اللہ تعالی باز خواسی علی باز المغیبات حتی منہ ذر خمس لئنہ جزئیات معدودہ لہذا یہ جو اللہ کے ساتھ اس کا علم خاص ہے وہ کلی علم خاص ہے لہذا اگر باز جزئیات کا علم اللہ نے کسی کو دے دیا تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے تو اب اس آیت کے جواب میں یا اپنے پکڑنے فریق کے مخالف اگر باز جزئیات انبیاء کے لیے یسے غزوہ بدر کے اندر حضور علیہ السلام نے مشرقین مکہ کے مرنے کی جگہ پہلے سے بتا دی تھی یا ہمارے باز بزرگوں کی کتاب میں پتا دیجئے آپ کے فلاں بزرگوں نے جو ہے وہ پیشنگوئی تھی کہ فلاں در بچہ پیدا ہو جائے گے تو یہ جزئیات ہے اس کے منکر نہیں ہے یہ کسی کو ہو سکتا ہے لیکن کل علم وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ کسی اور کو میں نہیں مل سکتا یہ دو فائدے اس کے تھے اللہ اکبر طبی قبیرہ اب ذرا اس آیت کے تفسیر آپ سننے کہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا گیا ہم نے اصول کے اندر پہلے سے کر کر دیا کہ قرآن کی تفسیر جو ان کو بھی مسلم ہے یا تو خود قرآن سے کریں گے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماں سے کریں گے یا صحابہ سے کریں گے تو اب اسی کی روشنی میں آپ اس آیت کی تفسیر ذرا ملازہ فرمائیں بخاری جل اول صفحہ نمبر ایک سو اکیالیس پھر جل دو صفحہ نمبر چھے سو سڑ سڑ پھر تفسیر دور منصور جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر چھے سو چون سڑ پھر تفسیر ابن ابی حاتم صفحہ نمبر تین ازار اکسو دو ہمارے پاس یہ تفسیر ابی حاتم ایک ہی جل کے اندر ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے مفاتیح الخمس خمس لا یعلمها الا اللہ لا یعلم ما فی غدن الا اللہ ولا یعلم ما فی تغیز الارحام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ان پانچ چیزوں کا یہ غیب کی کنجی ہے مفاتیح الغیب ہے ان پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے تو جو کوئی قیامت ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں ہے اور جو باقی چارے ان کا کلی علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے رول مالی کا والے سے وہ ملہ لقاری کل سے پیچھے گدر گیا بار بار میں زباد کو نہیں دورائیں گے حدہ ابو بریدہ رضی اللہ دوسرے حدیث حدہ ابو بریدہ فرماتے ہیں ان وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نکل کرتے ہیں مستد امام احمد جل نمبر اٹھتیس صفہ نمبر نوے رقم الحدیث ہمارے پاس بائیس ہزار نو سو چیاسی ہے کنز العمال جل نمبر دو صفہ نمبر نو رقم الحدیث ہمارے پاس دو ہزار نو سو اکیس ہے تفسیر دورے منصور ہے جل نمبر گیارہ ہے صفہ نمبر چھے سو چون سٹھ ہے جامع الاحادیث ہے جل چار ہے صفہ نمبر دو سو اکانوے ہے مجموع زوائد ہے جل سات صفہ نمبر دو سو چار ہے اور حیثمی نے فرمایا کہ اس کو جو رجال ہے وہ رجال صحیح ہے اور دیگر تفسیروں کے در بھی یہ روایت منقول ہے سمیعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خمس لا يعلمہنہ اللہ پانچ چیزیں ایسی ہے کہ جس کا علم اللہ کسی وقت کو نہیں ہے اب یہ نبی اکرم سنو خود نفی فرما رہے تو اگر ان پانچ چیزوں کا علم حضور کو ہوتا حضور کو کل علم میں غیب ہوتا کل علم ہوتے تو فرماتے مجھے بھی ہیں لیکن حضور خود نفی فرما رہے ان اللہ عندہ و علم الساوہ و انزل غز پری پوری آیت پڑی ہے تو یہ خود اس آیت کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگئی ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یعنی مجھے اکثر چیزوں کی چامیاں دی گئی ہیں اکثر غیب کی باتیں بتائیں گی سوائے ان پانچ چیزوں کے یہ پانچ چیزیں مجھے بھی نہیں بتائیں گی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آگئی ہے اس آیت کی روشنی ہے اب یہی مطالبہ ہمارا آپ کے ساپ ہوگا کہ اس آیت کی تفسیر میں کسی نیلی پیڑی تفسیر نہیں بلکہ اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پیش کرو گے کہ نہیں فودگی سے پہلے یا آخری آیت نازل ہونے کے وقت مجھے ان پانچ چیزوں کا علم بھی کلی دے دیا گیا تھا اس لئے کہ ہم پہلے اصول بیان کر چکے قرآن کے مقابلے میں قرآن ہوگا حدیث کے مقابلے میں حدیث ہوگا اسی طرح ربع بن خراش رضی اللہ حدیث نمبر چار اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے کہ مجھ سے بنی عامر کے ایک شکل نے حدیث بیان کی کہ میں حضور کی خدمت حالی میں حاضر ہوا اور رس کیا حَلْ بَكِيَ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ قَدْ عَلَّمَنِ عَزَّ وَجَلْ خَيْرًا وَأَنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهَ الْخَمْسِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَوْ عِلْمُ سَعِي پھر پوری آیت پڑی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا علم بھی ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا جو اللہ نے آپ کو نہیں سکھایا حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بہت سے علوم دیا بہت سے علوم سکھا بہت سے باتوں کا پتہ دیا لیکن بہت سے باتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ نے مجھے سکھائی نہیں انہی میں سے یہ پانچ چیزیں جو سورہ لکمان کے آخر میں ہیں یہ خود دیکھے آیت کی تفسیر زبان نبوی سے ہو رہی ہے مستد امام احمد جن نمبر اٹھتیس صفحہ نمبر دو سو چھے رقم العدیس تئیس ہزار ایک سو ستائیس تفسیر ابن کسیر کے اندر بھی یہ روایت ہے اسی آیت کی زیل میں دور منصور کے اندر بھی اسی آیت کے زیل میں اور رول مانی کے اندر بھی اسی آیت کے زیل میں یہ حدیث مرکوم ہے ابن جریر تبری نے اپنی سندھ کے ساتھ عمر بن شعیب سے اسی آیت کی تفسیر میں یہ روایت بھی نکل کیے تفسیر تبری جن نمبر آ اٹھارہ صفحہ نمبر پانسو چھے اِنَّا رَاجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهَ هَلْ مِنَ الْعِلْمِ عِلْمٌ لَمْ تُقْتَهُ کیا ایسا بھی کوئی علم ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا دیکھیں یہاں ذاتی مرتی کی قید نہیں ہے عطائی کی بات ہو رہی ہے فرمایا قَالَ لَقَدْ اُوْتِتُ عِلْمًا كَثِيرًا وَعِلْمًا حَسَنًا او قَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّهُ اللَّهَ فرمایا مجھے بہت سا علم دیا گیا سُمَّتَ لَا رَسُولُ اللَّهَ صَلَّهُ اللَّهَ آزِ الْعَایَا لیکن سورہ لقمان کے آخر میں جو پانچ چیزیں بتائے گی اس کا کل علم مجھے بھی نہیں دیا گیا تو یہ زبان نبفی سے یہ جو ہے ہم نے اس کی تفسیر بیان کی کہ ان پانچ چیزوں کا کل علم مخلوق میں کسی کو نہیں دیا گیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا خود صحابہ نے بھی پوچھا تو حضور نے وہاں پر بھی نفی کی کہ مجھے ان چیزوں کے علم نہیں دیا گیا اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علم اجمعین کی زبان سے اس آیت کی تفسیر پہلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا تمہارے نبی کو بہت سی چیزوں کا علم دیا گیا سوائے ان پانچ چیزوں کے جس کا ذکر سورہ لقمان میں اچھا یہ کل شیئن سے آپ ہرگز یہ مراد مل لینا کہ سب چیزوں کا کل علم دیا گیا ہم پہلے کہے چکے ہیں کہ کل کا اطلاع کل پر نہیں ہوتا بلکہ اکثر پر بھی ہوتا ہے اور باز وقت باز پر بھی ہوتا ہے تو یہاں کل اکثر کے معنی میں کلی کے معنی میں نہیں تو عبداللہ بن مسعود کی خود قول آ گیا کہ آپ کی نبی کو بہت سی چیزوں کا علم دیا گیا لیکن یہ جو پانچ چیزیں سورہ لقمان میں اللہ نے بیان کی اس کا کلی لمغیب نہیں دیا گیا یہ روایت ہے مستد امام احمد بن حنبل کے اندر جن نمبر سات سفہ نمبر دو سو بتیس ہے رقم الحدیث سے جن نو سفہ نمبر چیسی رقم الحدیث سے پانچ ہزار ایک سو تریپن دور منصور جن گیارہ سفہ چیسو سرسٹ اور مجموع زوایت کے اندر جن آٹھ سفہ نمبر دو سو گیارہ رقم الحدیث سے تیرہ زار نو سو انتر اور وہ فرماتے ہیں اپنا صاحب مجموع زوایت رجالو ہما رجالو صحیح اس کے جو رجال ہے وہ صحیح کی روایت رجال یعنی سب سکھا راوی ہیں دوسری روایت صحابی کی زبان سے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس دون عبداللہ بن مسعود بھی جلو قدر صحابی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی جلو قدر صحابی یہ فرماتے ہیں یہ پانچ چیزیں ایسے ہیں کہ اس کا کل علم غیب نہ تو کوئی قریبی فرشتہ مقرب فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی چناوہ نبی جانتا ہے فَمَنِدَّا أَنَّوْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِّنْ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو دعویٰ کرے کہ یہ پانچ چیزوں کا علم بھی اس کو دے دیا گیا ہے اس سے قرآن کا انکار کی اس لئے کہ اس سے قرآن کی مخالفت تو ہمارے فرق مخالفت کان جا رہا ہے یہ تفسیر خازن ہے جن نمبر تین ہے صفحہ نمبر چار سو ایک ہے اور تفسیر آمدی ہے صفحہ نمبر چھے سو آٹھ ہے تو اب ہم ہمارا دعویٰ ہوگا کہ اس کے مقابلے میں صحابہ سے صحیح سر کے ساتھ ثابت کرے گے نہیں حضور علیہ السلام کو وفات سے پہلے ان پانچ چیزوں کا کلی علم غیبی دے دیا گیا جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے ہم نے اپنا دعویٰ سب سے پہلے قرآن سے ثابت کیا پھر قرآن کی تائید میں اس آیت کی تفسیر میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کی ابھی تک حضور علیہ السلام کا قول پیش کیا اقوال پیش کیا احادیث پیش کیا اس کے بعد صحابہ کے آثار پیش کیے اب تیسے نمبر پر تابعین رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر سنیں حضرت قطادہ رحمہ اللہ جلو قدر تابعی ہیں مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے اشیاء ان استعصر اللہ بہنہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے چھپائے رکھا فلم یتلے علیہنہ ملکن مقربن ولا نبی مرسرن کسی مقرب فرشتے اور کسی بھیجے وے نبی کو اتائی طور پر بھی وہ چیزیں نہیں دے گئی صرف ذاتی کی نفی نہیں ہے اتائی طور پر بھی لم یتلے لم یتلے اتائی طور پر بھی وہ چیزیں کسی کو نہیں دی گئی ہیں ان میں سے کونسی چیزیں ان اللہ عند علم السات فلا یدری احد من الناس متا تقوم سا فی ایئے سنت فی ایئے شہرن او لیل او نہارن ویرزل الغیس فلا یعلم احد المتا ینزل الغیس لیل او نہارن ویعلموا فی الارحام فلا یعلموا احد ما فی الارحام اذکرن ام انتا احمرو او اسودو وما هو وما تدری نفس ماذا تکسبو غدن خیرن ام شرن ولا تدری یبنا آدما متا تموتو لعلك المیتو غدن ولعلك المصاب غدن وما تدری نفس بأی ارد تموتو لیسا احد من الناس يدری این مسجعوه من الارد فی بحر ام بر او سهل او جبل تفصیل ابن کثیر جل نمر چیس صفحہ نمبر تین سو پچپن در منصور جل نمر گیارہ صفحہ نمبر چیس سو تری سٹ رول مانے جل نمر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو نو تو حضرت قطادہ رحم مولا کا سری قول آ گیا کہ ان پانچ چیزوں کا علم کوئی نہیں جانتا کسی کے پاس نہیں ہے تابعین میں سے جلیل قدر تابعی جن کی تقلید کا ہم دم بھرتے ہم سب کے امام امام عازم محدث کوفہ امام بخاری کے دادا استاد جلیل قدر محدث فقی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم امام عازم امام ابو نیفہ رحم مولا سے ہم ہم اس آیت کی تفسیر اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں فرماتے را المنصور فی منامی سورة ملک الموتی منصور بادشاہ نے خواب میں موت کے فرشتے کو دیکھا فساءلہو ان مدت عمرہی اور اس موت کے فرشتے سے اپنی عمر کے بارے میں سوال کیا فأشارہ بی اساب الخمس اس فرشتے نے اپنے ہاتھ سے اس طرح پانچ کا اشارہ کیا پانچ اگلیوں کا اب صبح جب ہوئی تو بادشاہ نے معبرین کو برہا کہ بھئی اس فقاق کی کیا تعبیر ہے فعبرہ المعبرون بخمس سنواتن بعض تعبیر کنندہ نے بعض تعبیر کرنے والے نے کہا کہ آپ پانچ سال زندہ رہیں گے مطلب یہ تو اس پانچ کا و بخمس اشہرن بات نے کہا نہیں یہ پانچ مہینہ زندہ رہیں گے وہ پانچ کا مطلب یہ تھا و بخمس ایام انباز نے کہا نہیں بھئی آپ جب و بخمس ایام انباز نے کہا نہیں پانچ دن زندہ رہیں گے اب جب اختلاف ہو گیا تو سب سے بڑے عالم امام ابو نیفہ رہے ملک کو بلائے گیا امام صاحب نے کیا جواب دیا فقال ابو حنیفتہ ہوا اشارتن الہازی الآیہ فانن العلوم الخمس لا یعلم ہا اللہ اللہ اکبر یہ اس آیت کی طرف آپ نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ میں کب مروں گا تو فرشتے نے اس پانچ امولیوں سے دراصل سورہ لخمان کی ان آخری آیتوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ان پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا اس میں سے ایک یہ بھی کہ کون کہاں کب مرے گا تو مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے تفسیر مدارک جن نمبر تین جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں صفحہ نمبر سات سو تئیس تفسیر احمدی صفحہ نمبر چیس سو آٹھ جس کو تفسیرات احمدیہ بھی کہتے ہیں تفسیر مظہری جن نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو پین سٹھ اور دیگر بھی کتابوں میں مل جائے گا اب حضور علیہ السلام سے بھی اس کی تفسیر آگئی صحابہ سے بھی آگئی تعبین سے بھی آگئی اب آپ نے بھی سیچ سندھ کے ساتھ حضور علیہ السلام سے تفسیر پیش کرنی ہے صحابہ سے تفسیر پیش کرنی ہے تعبین سے تفسیر پیش کرنی ہے کہ نہیں کہ ان پانچ چیزوں کا کل علم بھی حضور کو دے دیا گیا تھا تو آپ کا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ سے اوپر کسی سے تفسیر دی لیں گے بس اسی سے ہم اصول کے اندر بیان کر چکے لیکن ہم چونکہ ہمارا یہ اصول نہیں ہے ہم دیگر مفسرین سے بھی لے سکتے ہیں تو ہم ذرا دیگر مفسرین کی اقوال بھی اصولی اقوال تو ہم پیش کر چکے لیکن مزید تعیید کیلئے دیگر مفسرین کی اقوال بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تفسیر خازن ہے جن نمبر تین ہے سفن نمبر چار سو ایک ہے اس میں ہے تو ان چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں ہے تفسیر کے سائلوں نے اس کو بیان کیا روح المانی کے طرح علامہ علومی علوسی انفی ایک عجیب بات فرماتے ہیں جن نمبر گیارہ سفن نمبر ایک سو آٹھ فرماتے ہیں وَفِي بَعْزِ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ أَلَا أَنَّ عِلْمَ هَذِ الْخَمْسِ لَمْ يُقْتَى لِنَّبِي وَالَا وَيَلْزَمُ أَنَّوْ لَمْ يُقْتَى لِهِ غَيْرِ عَلَى الصَّلَىٰ مِمْ بَابِ اَوْلَا کئی حادیثوں سے پتا چلتا ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا تو جب آپ سب سے محبوب تھے سب سے العظم نبی تھے جب آپ کو نہیں دیا گیا تو آپ کے علاوہ کسی اور کو تو بدرجہ اولا ان پانچ چیزوں کا علم نہیں دیا گیا ہوگا یہ رول مانی جن نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو آٹھ خلاصہ کلام یہ کہ آپ کا دعوہ تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو یا اولیاء کو روزے اول سے روزے آخر تک کل لیل میں غیب ہوتا ہے اس کل لیل میں غیب میں یہ بھی ہے کہ روزے اول جب سے کائنات بنائی ہے قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کا علم ہے کہاں رہیں گے سب کا علم ہے کیا کمائیں گے سب کا علم ہے کہاں مریں گے سب کا علم ہے قیامت کب ہوگی سب کا علم ہے کل کیا کریں گے سب کا علم ہے ہم نے بتا دیا کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کلی تبار سے کسی کو بھی نہیں ہے یہی رسول اللہ کا قول ہے یہی صحابہ کا قول ہے یہی تاوعین کا قول ہے اور یہی جل قدر مفسرن کا قول ہے اب آپ کو بھی ہم چیلنج کرتے ہیں آپ کو بھی ہم دعوت دیتے کہ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سیسن کے ساتھ صحابی کا ایک قول سیسن کے ساتھ پیش کر دیں واللہ ہم ماننے کو تیار ہے ہم اپنے ان اقوال میں کوئی تعویل کر لیں گے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے کہ ان پانچ چیزوں کا کلی علم غیب حضور علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا لیکن میں دعوے سے کہتا اور میں اپنے رب پر اعتماد کر کے کہتا ہوں کہ انشاءالا قیامت کی صبح تک کوئی ایک صحیح حدیث نہ تو رسول اللہ سے ثابت کی جا سکتی ہے اور نہ کسی صحابی کا اثر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ان پانچ چیزوں کا کلی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کوئی تکمیل قرآن یا وفات سے پہلے پہلے دے دیا گیا تھا اب اس آیت کی تعویل میں چند ہمارے بریلی حضرت چند تعویلات کرتے ہیں تہائی بودھی اور بے بودہ تعویلات تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جاتا کہ عوام کو بیچاروں بھی پریشاری نہ ہو مولا عمضہ خان صاحب خالصر اعتقاد میں کسی علامہ عثمان کی عجب العجائب کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان پانچ چیزوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے دی دیا گیا تھا صرف بقواص سری بقواص ہے ہم کہتے اس کتاب کو آگ لگا دو جو کتاب قرآن کے خلاف بولتا ہے جو کتاب رسول اللہ کے فرمان کے خلاف بولتا ہے جو کتاب صحابہ کے اقوال کے خلاف بولتا ہے جو کتاب مفسد کے اقوال کے خلاف بولتا ہے ہم پہلے اصول کے اندر یہ بات دیکھ کر چکے ہیں کہ عقیدہ حدیث متواترہ سے ثابت ہوگا یا قرآن کی قطع دلالت آیت سے ثابت ہوگا حدیث کے قرآن کی آیت کے مقابل میں خبر واحد کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا غلام رسول سیدی کا حوالہ گدر چکا کہ حدیث کے مقابل میں امام شافی کو بھی نہیں مانتا تو یا ہمارا موقف قرآن سے ثابت ہے رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے اس کے مقابلے میں فلاں 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 کی کیا عصیت ہے ہم ایسی کتابوں کے بارے میں ابھی سے آپ کو کہتے کہ اس کو آگے لگا دیں خدا کا خوف کرو ایک مسئلہ قرآن سے ہم ثابت کر رہے ہیں ایک مسئلہ حدیث سے ہم ثابت کر رہے ہیں ایک مسئلہ صحابہ سے ہم ثابت کر رہے ہیں آپ کے دوست کو نہیں مانو اور فلاں فلاں نے لکھے تو اس کو مانتے کیوں مانے اس کی ہم ایسے قطر کسی قول کو نہیں مانتے ایسے قول ردی کے ٹوکری میں پھینکے جانے کے لائک ہے کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہمیں کسی نظرے کی تعلیمات دے تو یہ پہلی تعویل تھی دوسری تعویل میں کیا سے انفیت صفحہ نمبر 344 اور 345 پر ہے کہ عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ام فضل کو کہا تھا کہ تیرا حمل لڑکے کا ہے یعنی تجھے جو ہم والے اس سے لڑکا پیدا ہوگا تو جب وہ لڑکا پیدا ہو جائے تو میرے پاس لے کر آنے اب دیکھو مولانا عمر اچھر صاحب کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے قرآن تو کہتے ہیں کسی کو معلوم نہیں عبداللہ ابن عباس سے تو بتایا تھا کہ ام فضل کے پیٹھ میں لڑکا ہے تو پہلی بات تو ہے کہ میرے بھائیو ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ کوئی جوزی واقعہ ہمارے موقع کے خلاف نہیں ہے یہ واقعہ جوزی واقعہ ہے اکہ دکہ واقعہ اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ اکہ دکہ کرامتن کشفن الہامن آپ بتا سکتے لیکن کلی علم ہے کہ روز اول سے لے کر روز آخر تک تمام مخلوقات کے رحم میں کیا ہے جو مادے ہیں یہ سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں یہ واقعہ جوزی واقعہ ہے ہم پہلے واضح کر چکے کہ جوزیات کیا منکر نہیں ہے ایک بات دے پھر دوسری بات ایک کچھ شرم کرنی چاہیے کچھ حیاء کرنی چاہیے کہ قرآن کے مقابلے میں اور صحیح احادیث کے مقابلے میں ایسی جھوٹی اور جالی روایت کو پیش کر رہے ہیں اول تو یہ روایت ہمارے خلاف ہیں اس میں جوزی واقع ہے اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کلی علم کا دوسری بات یہ روایت بھی جالی ہے اگر یہ صحیح بھی ہوتی تب بھی قرآن احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ روایت بھی جالی ہے چلا چاہیے موجہ میں کبیر جن نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو ایک رقم الحدیث نو ہزار دو سو پچاس پر اس کی سن یوں لکھی ہے اس میں جو ایک راوی ہے احمد بن رشد بن خسیم یہ سخت درجہ کا ضعیف بلکہ موضوع روایتیں کرنے والا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ اس نے ایک جھوٹی روایت گڑی ہے اور ان جھوٹی روایتوں میں یہی عبداللہ اپنے عباس والی روایت ہے جو مکیہ صنفیت والے نے پیش کی کہ یہ جھوٹی روایت ہے اس بیوقوف نے اس کو گڑا ہے اپنی آماکت کی وجہ سے تو کچھ حیاء کرنی چاہیے کچھ شرم کرنی چاہیے کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں رسول اللہ کے قول کے مقابلے میں جالی اور جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہو تفصیل کے لئے آپ المغنف الزعفہ جل ایک صفحہ نمبر اٹھتر رقم دو سو اٹھاسی اس کو ملائزہ فرمائے اور اس کے علاوہ لسار المزان جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو ساٹ رقم پانسو ساٹ اس میں آپ ملائزہ فرمائے اس میں اس راوی پر بھی سخت جرہ ہے اور اس کے طرف جو جھوٹی روایت منصود کی گئی وہ یہی ولی جو مکیہ سے انفیت والے نے پیش کی اور خود مکیہ سے انفیت کا حوالہ میں پیچھے بتا چکے دو سو انسٹھ کے اوپر صفحہ نمبر اس میں مکیہ سے انفیت والے لکھتے ہیں یہ حدیث خبر اہاد ہے قرآن شریف کے مقابلے میں حجت نہیں تو جب قرآن شریف کے مقابلے میں خبر وائد رسول اللہ کا قول بھی صحیح قول بھی حجت نہیں ہو سکتا تو عبداللہ اپنے عباس کا یہ اثر کیسے حجت ہو سکتا ہے اور جب اثر ہو بھی جالی اور جھوٹا لہٰذا خدا کا خوف کرو مذہب بھی جالی عقیدے بھی جالی دلائل بھی جالی تو یہ اور بھی اس قدر تعویلیں کرتے ہیں چونکہ وقت کم ہے وہ جب انشاءاللہ آئیں گے تو ہم پیش کریں گے فیلالہ ہم نے ایک دو تعویل آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے ایک یہاں بطور فائدے کی بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہمارے فریق مخالف کا دعوی ہے اس پر وہ دلائل پیش کرے کہ ماں کے پیٹ میں کیا وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں بزرگ بھی جانتے ہیں نبی بھی جانتے ہیں دراصل یہ عقیدہ ہمارے روافزیوں کا ہے ہمارے جو روافز یہ ان کا عقید ہے چنانچہ امام زعبی اپنی تاریخ اسلام اور علامہ سیوتی اپنی تاریخ الخلفاء تاریخ اسلام جل نمبر پینتالی صفحہ نمبر چیاسی اور تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر تین سو ستاسی پر لکھتے ہیں لِأَنَّ الْإِمَامِيَةَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْإِمَامَ الْمَاصُومَ يَعْلَمُ مَا فِي بَطْنِ الْحَامِلِ وَمَا وَرَاءَ الْجِدَارِ جو امام میں معصوم ہوتا ہے وہ عورت کے پیٹ میں کیا کچھ سب کچھ جانتے ہیں تو ہمارے فریق مخالف ہیں چونکہ ان سے عقیدے میں بڑے قریب قریب ہیں تو یہ عقیدہ وئی سے لیے قرآن و حدیث میں اس عقیدے کا کوئی ذکر نہیں ہے چلیے پہلی آیت ہے اب دوسری آیت دلیل نمبر دو آیت نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحمن اِنَّ سَعَدَ آتِيَةٌ أَكَادُ اُخْفِيهَا لِتُجْزَا کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَا سورة قواہا آیت نمبر پندرہ کمزل ایمان میں اس کا ترجمہ ہے بے شک قیامت آنے والی کوش کا بدلہ پائے تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العز نے واضح طور پر فرما دیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے مخلوقات سے اللہ نے اس علم کو چھپائے حتیٰ کہ تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس قیامت کے وقوع کا علم اس قدر مخفی رکھا ہے کہ اگر اپنے آپ سے چھپا پاتا تو وہ بھی کر لیتا معاذ اللہ لیکن چونکہ زیر اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے تو اپنے آپ سے تو نہ چھپا سکا اس کے علاوہ ہر ایک سے یہ علم چھپا دیا گیا عبداللہ ابنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قرار یوں بھی ہے قریب تھا کہ میں اسے اپنی جان سے بھی چھپا لوں لیکن چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے احالِ عرب کا یہ محاورہ ہے جب کسی چیز کے اندر وہ بہت اخفا کرنا چاہتے اور اسے بہت چھپا کے رکھنا چاہتے تو کہتے کہ میں اسے اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں مطلب کسی پر بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو اس قرار کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اس قیامت کے وقوع کا علم سوائے اپنی ذات کے کسی کو وہ علم معلوم نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی معلوم نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اپنے آپ سے بھی اللہ چھپا سکتا تو ایسا کر لیتا در منصور جن نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر اور تفسیر ابن کسیر جن نمبر پانچ صفحہ نمبر دوسو ستتر یقول اقتموہا من الخلائق اللہ فرماتے کہ میں نے مفلوق سے اس کو چھپائے ہوئے حتی لا وستطعت ان اقتمہا من نفس لا فعلتو تفسیر ابن کسیر جن نمبر پانچ صفحہ نمبر دوسو ستتر در منصور جن نمبر دس صفحہ نمبر ستتر اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا علم چھپایا ہوا ہے یہاں تک اگر میں اپنے آپ سے بھی اس کا علم چھپا پاتا تو میں ویسا بھی یہ بھی کر لیتا تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرماتے اس آیت کی تفسیر میں صحابی سے تفسیر ہم پیش کر رہے ہیں تفسیر دور منصور ہے جن نمبر دس ہے صفحہ نمبر 178 ہے اور تفسیر ابن عبی حاتم کے اندر بھی صفحہ نمبر 2418 ان سات آتیتن اکاد اخفیہا اس کا اظہار یہاں ذاتی کی نفی نہیں اس لئے کہ اظہار آتا ہی ہوتا ہے اس کا اظہار میں کسی پر بھی نہیں کروں گا میرے علاوہ اس کا علم کسی کو معلوم نہیں تو نکرہ تحت نفی یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ چاہے کوئی مقرب فرشتہ ہو یا کوئی مقرب نبی ہو یا کوئی پین ہو یا کوئی فقیر ہو اللہ نے قیامت کے وقوع کا علم کسی کو نہیں دیا یہ اس کا غیب ہے اسی کے پاس کا علم ہے تابعیر یہ تو سابقی تفسیر ہوگی تابعیر میں سے سدی تابعیر فرماتے ہیں در منصور جن نمبر 10 صفحہ نمبر 178 تفسیر ابن بی حاتم میں بھی ہے لئیسہ من اہل سماواتی والا ارد آحادون یہ دیکھیں پھر نکرہ تحت النفی آگیا عموم کا فائدہ دیتا ہے طلبہ گوھر کریں زمین و آسمان میں کوئی بھی نہیں ہے آسمان میں چھے فرشتے ہو اور زمین میں چھے انبیاء کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اس کیامت کا علم چھپا دیا یہ کیامت کا علم اس کو نہیں دیا یہ کب واقع ہوگی دوسرے تابع مجھے میری جان کی قسم اللہ دی قسم ہے اللہ نے مقرم فرشتوں سے بھی اس کے علم کو چھپا کے رکھا ہے اور مقرم ربیوں سے بھی اس کے علم کو چھپا کے رکھا ہے اس کے علم کسی کو نہیں دیا تفسیر ابن کثیر جل نمر پانچ صفحہ نمر دو سو ستتر در منصور جل نمر دس صفحہ نمر ایک سو انتر اور دیگر تفسیروں کے اندر بھی ہے یہ تو تابعین سے تفسیر ہوگی اب عام تفسیر سے ہم اس کی تفسیر پیش کرتے فرماتے ہیں قال اکثر المفسرین معناہ اکاد اخفیہ من نفسی فکیف یعلموها مخلوق وکیف ازہروها لکم دکر ذالک علی عادت العربی اذا بالغو فی کتمان لشیح یقولنک تمت سرکا فی نفسی ای اخفیتو غایت الاخفا اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اللہ نے اس کیامت کے علم چھپا کے رکھے حتیٰ کہ اگر آپ نے آپ سے بھی اس کو چھپا پاتا تو چھپا لیتا لیکن زیارہ کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تو عرب لوگ جب کسی چیز کی اخفا میں بہت مبالغہ کرتے تو کہتے بھئی اس کو میں اپنے آپ سے بھی چھپا رہا ہوں یعنی یہ کسی کو نہیں بتاؤں گا تو یہی مقصود اس آیت کا یہ کہ قیامت کا علم اللہ کسی کو نہیں ہے تو یہ تفسیر آپ کے سامنے آگئی اب یہاں اگر کوئی پڑھا لکھا برے لی اگرچہ ہماری امید تو نہیں ہے لیکن کوئی پڑھا لکھا برے لی ہو تو وہاں یہ اتراز کر سکتے کہ حضرت صاحب یہ جو اکادو اخفیہ ہے اس میں اخفا سے مراد مطلق اخفا ہے یا اخفا مطلق ہے تو ہمارے طرح سے جواب ہے کہ اس میں اخفا مطلق ہے مطلق اخفا نہیں ہے اخفا مطلق ہے اور مراد یہ ہے کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ نے سب سے اس کا علم چھپا کے رکھا ہوئے اور جب قیامت کام ہو جائے گی تو سب کو پہل جائے گا یہ قیامت قائم ہوگی ہے چنانچہ تفسیر بیضاوی جن نمبر تین صفحہ نمبر چوالیس پر ہے المانا ان الخفا بها مستمرن على غیر الى وقت وقوعها تو ہمارے نزید یہاں اخفا مطلق ہے مطلق اخفا نہیں ہے آیت نمبر تین دلیل نمبر تین تم سے قیامت کو پوچھتے کہ وہ کب کو ٹھیری تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بھاری پڑ رہی ہے اسمانوں اور زمین میں تم پر نہ آئے گی مگر اچانک تم سے ایسا پوچھتیں گویا تم نے اسے خوب دہکی کر رکھا ہے تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں تو دیکھیں بلکہ صاف تفسیر صاف آیت ہے کہ قیامت کا علم آپ سے پوچھا گیا کب باقی ہوگی اللہ نے فرما دے کہ آپ صاف کر دے گی بھی مجھے نہیں پتا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی تو اللہ نے آیتیں نازل فرمائے کہ آپ کہتے ہیں آپ کا قامی نہیں ہے قیامت کے بارے میں بتانے کے قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ جو آخری ٹکر ہے نا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے انہم آیا ہوئے نا انہم آئے بھی حسر کے لیے آتا ہے اب اس پر ذرا حوالہ لے لیں عبارات یا قابر کا تحقیق و تنقیدی جائدہ جن نمبر ایک صحبہ نمبر دوسو چھے پر ہے عبارت میں لفظ ہی استعمال ہوا ہے اس کے ذریعے حسر ثابت ہو گیا تو جب ہی کے ذریعے حسر ثابت ہو گیا تو خان صاحب بریل نے بھی ترجمے میں ہی کو استعمال کیا تو ہی جب استعمال کیا تو حسر ثابت ہو گیا اب پتہ کیا چلا حسر کا کیا مانعہ آسان کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے علمہ کسی اور کے پاس نہیں ہے تو یہ ہمارا مستدل بالکل ظاہر ہے کوئی حوالہ دینے کی ضد بھی نہیں ہے لیکن اب پھر بھی اپنی بیعت کو بات کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کر دیتے حدیث پیش کر دیتے مستد امام احمد ہے جن نمبر 38 ہے سفر نمبر 335 ہے رقم الحدیث ہے تیس ہزار تین سو چھے تفسیر ابن کسیر میں بھی ہے جن نمبر تین سفر نمبر پانسو تیس مجموع زوایت کے اندر بھی ہے اور علامہ حیسمی فرماتے رجال رجال صحیح سئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسات فقال علمو عند ربی لا یجلیہ لوقتیہ اللہ فرمائے اس کا علم اللہ کے پاس ہے اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ولیکن سا اخبرکم بمشاریت تیہا ہاں میں کچھ اس کی نشانیاں تمہیں بتا سکتا ہوں باقی ایک زیکٹ کب واقع ہوگی کس سال میں واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے امام ابن جرید طوری نے اپنی صدق کے ساتھ ترجمان قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو نکل کے قال ابن عباس لما سأل الناس محمد انساعدی سألوہ سوال قوم کانم یرون تفسیر ابن جریر جل نمبر دس صفحہ نمبر چھے سو گیارہ تفسیر ابن ابی حاتم صفحہ نمبر سولہ سو انتیس تو بازے فرما دی عبداللہ بن عباس دے لم یتلے عطائی بھی اس کا علم نہ تو کسی فرشتے کو دیا گیا نہ کسی نیاں ذاتی ماتی کی تائوی نہیں چل سکتی نہ کسی ملک نہ کسی رسول کو دیا گیا اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے صفحہ نمبر سولہ سو اٹھائیس پر کہ انکا عالمم بہا اے لئیسا تعلاموہا اے محبوبہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں تو اسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے اے لئیسا تعلاموہا مقصد کیا آپ کو نہیں معلوم تو پھر پوچھ گو رہے آپ سے تو دیکھیں یہاں سراعتن علم کی نفی ہوگی حضر ابو موسیٰ عشعری اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں دور منصور جن نمبر چھ صفحہ نمبر چھ سو چورانوے ہے اخرجت طورانی ابن مردوئے ان ابن موسیٰ عشعری قال سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتی وانا شاہدن فقال لا یعلمها اللہ ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا میں وہاں موجود تھا اور حضور نے یہ جواب دیا کہ قیامت کے لمسیٰ اللہ حق کسی اور کو نہیں تابعین میں سے سودی کہتے ہیں خفیت فی السماوات والارد فلم یعلم قیامہ متا تقوم ملک مکربن ولا نبی جن مرسلن دور منصور جن نمبر چھ سفر نمبر چھ سو ستانوے اور تفسیر جریر تبری جن دس سفر نمبر چھ سو آٹھ آسمان و زمین میں نہ کسی مقرب فرشتے کو نہ کسی نبی کو اس کی طلاع دی گئی ہے اس طرح امام مجاہد تابعی فرماتے علموہ انداللہ ہوا یجلیہا لوقتہ لا یعلم ذالکا اللہ اس قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا اس کے علاوہ کی سور کے پاس اس کا علم نہیں ہے تفسیر ابن جریر تبری جن نمبر دس سفر نمبر چھ سو سات علامہ سیودی دور منصور کے اندر جن نمبر چھ سفر نمبر چھ سو پچانوے پر لکھتے ہیں لقی عیسی جبریل فقال اسلام علیک یا روح اللہ قال وعلیک یا روح اللہ قال یا جبریل متسات فانتقض جبریل فی اجنحتہ ثم قال ملمسؤول انہا باعلما من السائب عیسی علیہ السلام کی جبریل سے ملاقات ہوئی پوچھا قیامت کب ہوگی جبریل صاحب نے سر نیچے کر کے جھوک کر جواب دیا کہ اس کا علم اللہ کی سور کسی کو نہیں ہے جو پوچھنے والا ہے جس سے پوچھا گیا وہ اس سے زیادہ علم نہیں جانتا مطلب کیا کہ دونوں عدم علمیں برابر ہیں نہ آپ اس طرح آپ کو علم نہیں ہے مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے اس طرح نے جریر تبری مفسر نے جریر تبری اپنی تفسیر کی جل نمبر دس صفحہ نمبر چیسو پندرہ پر فرماتے ہیں قُلْ يَا مُحَمَّدْ لِسَائِلِيكَ أَن وَقْتِ سَاعَتِ وَحِينَ مَجِئِئِهَا اے محمد آپ سے جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں صاف صاف دو ٹھوک الفاظ میں فرما دیجئے اس کے علم مجھے نہیں ہے وَلَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا اللَّهِ الَّذِي يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرْ نَاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَالِكَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ بَلْ يَحْسَبُونَ أَنَّ عِلْمَ ذَالِكَ يُوجَدُ عِنْدَا بَعْضِ خَلْقِي اللَّهُ اُمْ بَرْقِبِی آپ ان سے صاف فرما دیجئے کہ اس وقوع قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے آپ کو بھی نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ جیسے ہمارے بریلی بھائی بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں مخلوق میں سے بعض لوگوں اللہ نے اس کا علم دیا ہے ابن جرید تبری نے بلکل اللہ ان کی قبر پر کرو رحمت نازل فرما ہے بات ہی بلکل ختم کر دی کہ مخلوق میں سے کسی کو تو کیا ہوگا خود جن سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے آگے چلیے حوالہ نمبر تین ہے تفسیر مراقی جن نمبر نو صفحہ نمبر اسو چھوٹس ہے اور اس طرح تفسیر منار جن نمبر نو صفحہ نمبر چارسو پینسٹھ ہے قُلْ يَا أَجُّهَ النَّزِيرُ صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے لَيْسَ عِنْدِ وَلَا عِنْدَ غَيْرِ مِنَ الْخَلْقِ شَيْءٌ مِّن نہ تو مجھے سے کچھ علم ہے اور نہ اللہ کی مخلوقات پر سے کسی کو اس کا علم ہے کہ قیامت کب باقیہ ہوگی اس ہے تفسیر بیضاوی جن نمبر تین صفحہ نمبر چوالیس پر اور تفسیر مظہری جن نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو گیارہ پر ہے قُلْ اِنَّمَ عِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّ اسْتَأْثَرَ بِهِ لَمْ يُطْلِعْ دیکھو اطلاع کی نفیہ تائی کی نفیہ ذاتی کی تعویل مت کرنا لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا نَبِي جَرْ مُرْسَل اب آخر میں ہم ان کے بہت بڑے پیر جو گزرے گولڑا کے پیر گولڑا شریف آلے پیر میرے رشاہ سب گولڑوی ان کا حوالہ دیتے ہیں شمس الہدایہ صفحہ نمبر 49 پہ وہ لکھتے ہیں اور جو یہ لکھ ہے کہ قیامت یعنی مرزا قادیانی کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں اور یہ جو لکھ ہے کہ قیامت سات ہزار سے پیرے نہیں آ سکتی میں کہتا ہوں یہ سات ہزار سال کی تحادی جو آپ نے لگا دی ہے یہ منافعہ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا ہُوَ اور ان احادیث کے جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لاعلمی بیان فرمائی ہے اللہ حکمت ہمارے طرف لاعلمی کی نسبت کرتے ہیں ہمارے طرف نسبت کرتے ہیں کہ کم علم نبی کو مانتے ہیں لاعلم نبی کو مانتے ہیں یا آپ خود ان کے پیر کہہ رہے ہیں کہ حضور قیامت کے وقوسے اور قیامت کب آئے گی کس سے لاعلم تھے تو اگر قرآن پر ایمان نہیں ہے ماذا اللہ احادیث پر ایمان نہیں ہے مفسرین کو نہیں مانتے تابعین کو نہیں مانتے امت کو نہیں مانتے کم سے کم جن پیروں کے نام پر چندے جمع کرے انہی کو مانتے وہ کہتے ہیں حضور نے خود لاعلمی فرمائی ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے اب ہم نے قرآن کی آیت سے بھی حضور علیہ السلام کی زبان سے بھی مفسرین سے بھی تابعین سے بھی صحابہ سے بھی ثابت کر دیا کہ قیامت کا علم عطائی طور پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا مخلوق میں کسی کو نہیں دیا گیا اور چیلنج اور دعوے سے کہتا ہوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یا تابعین سے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا باقی یہ جو نیلی پیلی اور اس طرح کی فضول کتابیں ہم پہلے کہ چونکہ ہم بار بارہ میں مت کے لوائے جاں ہمارا اصولی جواب یہ ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے نہیں مانتے جو کتاب قرآن کے مخالف ہوگی جو کتاب حدیث کے مخالف ہوگی جو کتاب صحابہ کے مخالف ہوگی جو کتاب تابعین کے مخالف ہوگی جو کتاب مفسر محدثین فقہ اور پوری امت کے خلاف ہوگی ہم اس کو نہیں مانتے آیت نمبر چار ہے یسعلونکن ناس انساعت قل انما علموها انداللہ وما یدریک لعل الساعت تکون قریبا سورہ احضاب آیت نمبر 63 ہے پارہ نمبر 22 ہے کنزل ایمان میں ہے جو لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو تو دیکھیں یہاں پر بھی قل انما علموها انداللہ انما بھی براہ حسر اور اندہ بھی براہ حسر یعنی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے چنانچہ مفسر نے کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ خبر دینا چاہتے رسول صلی اللہ و سلام علیہ انہو لا علم لہو بسعادی یہ خبر دینا چاہتے رسول صلی اللہ کو کہ اس قیامت کا علم کسی کو نہیں آپ کو بھی نہیں ہے اگر لوگ آپ سے اس کے بارے میں پوچھے بھی تو آپ اس کا علم اللہ کی طرف خیر دیں ان کو صاف جواب دے دیں کہ اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے اللہ وکبر حلامہ بغوی تفسیر بغوی جن نمبر تین صفحہ نمبر چھے سو پین سٹھ پر فرماتے ایجو شیئین یعلموکا امر السات ومتا یکون قیاموہا ای انتا لا تعریفوہو لعل سات تکون قریبا یعنی کس نے آپ کو بتایا یعنی قیامت کی خبر کس نے آپ کو دی ہے آپ کو قیامت کا پتا نہیں آپ کو علم نہیں تو دیکھیں اسراتن علم کی نفی ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے متایا جا رہا ہے کہ ان کو علم نہیں آیت نمبر پانچ ہے سورہ ملک ہے آیت نمبر پچیسے چھبیس سے پارہ انتیس ہے وَيَقُولُونَ مَتَاهَذَ الْوَعْدُ إِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ إِنْدَوْغَا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُبِينَ کنزل ایمان میں ہے اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا یعنی قیامت اگر تم سچے ہو تم فرماو یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف یہی اور میں تو یہی صاف در سنانے والا ہوں کنزل ایمان یہاں پر بھی یہی صاف فرما دیا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ إِنْدَاللَّهِ حسر کے ساتھ اس کا قیامت کے علم صرف اللہ کے پاس ہے مفسد کثیر فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ إِنْدَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِين اَيْلَا يَعْلَمُ وَخْتَ ذَلِكَ لَتْتَائِينِ إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَكِنَّوْ أَمَرَنِي أَنْ أُخْبِرَكُمْ أَنَّهَا ذَا قَائِنٌ وَاقِئٌ لَا مَحَالَتَ فَحْزَرُو یعنی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے ہاں اتنا میں کر سکتا ہوں کہ میں اس کی علامات سے تمہیں بتا دوں اور یہ بتا دوں قیامت ہوگی ہر حال میں ہوگی لا محالہ ہوگی لہذا اس قیامت سے ڈرو اور اس کے لئے تیاری کرو امام رازی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں تفسیر کبیر جن نمبر دس صفحہ نمبر پانسو چانوے اَلْمُرَادُ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْوُقُعِ غَيْرُ الْعِلْمِ بِوَقْتِ الْوُقُعِ ایک تو یہ علم ہے کہ قیامت نے آنی اور ایک یہ علم ہے کہ کب آنی تو قیامت نے آنا ہے اس کا علم تو مجھے ہے اور دھرانے کے لئے اتنا علم کافی ہے تو میں تمہیں دھرارا ہوں بچو اس قیامت سے وہ قیامت آنی ہے اس کے لئے تیاری کرو اگلی بات کہ الالتعائین کب آئے گی یہ نہ مجھے اس کا علم ہے اور نہ دھرانے کے بات اس کے علم کی عزت ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پر بھی صاف نفی ہے پانچ آیتیں ہو گئی ہے چھتی آیت سورہ یونس ہے آیت نمبر اٹالیس ہے انہنچاس ہے پار نمبر گیارہ ہے وَيَقُولُونَ مَتَاهَ ذَلْوَعَدُ اِن كُنْتُمْ صَوَادِقِينَ قُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِ ذَرْحُمْ وَلَا نَفْعَا اللہ ماشاءاللہ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو فرماؤں میں اپنی جان کے برے بلے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے یہ بریکٹ میں ذاتی کم ظلمان ورنہ نے اپنی طرف سے ڈالا ہے آیت میں کئی بھی ذاتی کا لفظ نہیں ہے انشاءاللہ کے تفسیروں میں آ جائے گا کہ اللہ نے اتائی کی بھی نفی کی اس آیت کے اندر سنانچہ اب اس کی تفسیر ذرا ملائزہ فرمائے تفسیر میں کثیر ہے جن نمبر چار ہے صفحہ نمبر دو سو تیراتر ہے فرماتے ہیں کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کسی چیز پر قادر بھی نہیں کتنی بات جانتو جو اللہ مجھے بتاتا ہے اللہ نے مجھے قیامت کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت آئے گی لیکن وہ کب آئے گی لم یتلعنی علا وقتی دیکھو مفسر نے خود وضاعت کر دی کیا ذاتی کی نفی نہیں ہے بلکہ اتائی کی نفی ہے یعنی قیامت کب واقع ہوگی اس کا اتائی علم بھی مجھے نہیں ہے اس کی طرح اللہ نے مجھے نہیں دی یہ ذاتی کی پیون لگانا یہ تحریف ہے آیت نمہ ساتھ ہے قُلْ اِنَّمَا جُوحَا اِلَيَّا اِنَّمَا اِلَهُكُمْ اِلَهُمْ وَاحِد فَالْأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ آزَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَائِن وَإِنْ عَدْرِ اَقْرِيبٌ اَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ تم فرماؤ مجھے تو یہی وہی ہوتی کہ تمہارا خدا معبود نہیں مگر ایک اللہ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو پھر اگر وہ مو پھیریں تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کے اعلان کر دیا برابری پر اور میں کیا جانوں کے پاس ہے یا وہ دور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے کنزل ایمان یعنی جو قیامت کا وعدہ تم سے کیا گیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ قریب آ جائے گی یا ابھی دور ہے اس کا وقوع تو یہاں پر بھی صاف علم کی نفی ہے چنانچہ تفسیر مدارک میں اس آیت کے تحت ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو چوبیس پر ہے لئن اللہ تعالی لم یتلعنی علی اللہ نے اس قیامت کا مجھے نہیں بتایا کب واقع ہوگی لہذا مجھے معلوم بھی نہیں کہ وہ قریب یہ دور ہے آیت نمبر آٹھ ہے وَيَقُولُونَ مَتَاهُوَا قُلْ أَسَا أَن يَكُونَ قَرِيبَا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اکاون بارہ نمبر پندرہ تم سے پوچھتے ہیں کنزلیوان ہے یہ کب ہے تم فرماو شاید نزدیک ہے دیکھو یہاں پر بھی صاف فرما جائے کہ یہ مشرقی نمکہ تم سے جس قیامت کے بارے میں تم درارے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھ رہے کم واقع ہوگی آپ فرما دیں مجھے اس کا علم نہیں ہے ہاں قریب ہے واقع ہو جائے گی اس کی تفسیر میں امام رازی فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّوْ تَعْلَى بَيْجَنَا فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ لَا يُطْلِعُ أَحَدَ مِنَ الْخَلْقِ أَلَى وَقْتِهِ الْمُعَيَّنِ فَقَالْ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ عِلْمُ سَا وَقَالَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي وَقَالَ إِنَّ سَعْتَ عَادِيَةٌ عَقَادُهُ فِيهَا فَلَا جَرَمَا قَالَ تَعْلَقُ الْأَسَاءَ يَكُونَ قْرِيبًا تفسیر کبیر جن نمبر سات صفحہ نمبر تین سو تریپن فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کے وقت معین جو وقت معین اس کی اطلاع نہیں دی مخلوقات میں چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی فرشتہ ہو اللہ نے اس قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں دیا آیت نمبر نو ہے سورہ جن ہے آیت نمبر پچیس ہے پار نمبر انتیس ہے قُلْ اِنْ عَدْرِ اَقْرِبُ مَا تُعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ عَمَدَا تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیہ نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرے رب اسے کچھ وقفہ دے اس کی تفسیر میں محصر نے کسیر فرماتے یا قول تعالیٰ آمراً رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يَقُولَ النَّاسَ أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِوَقْتِ سَاتِ وَلَا يَدْرِ أَقْرِبُ وَقْتُهَا أَمْبَعِيدٌ کہ آپ صاف طور پر واضح طور پر فرما دے کہ اس قیامت کا علم اللہ نے حکم فرمایا ابا قید رسول اللہ کو کہ آپ ان مشرقین مکہ کو کہہ دے کہ مجھ سے بار بار مت پوچھے قیامت کب ہوگی آپ صاف اور واضح فرما دے اس قیامت کا علم اللہ کسی وقت کسی کو نہیں مجھے اس کے وقت کا علم نہیں تفسیر ابن کسیر جن نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو چالیس یہ جگہ جگہ اللہ فرما رہے کہ قیامت کا علم نہیں ہے قیامت کا علم نہیں دو زہر ہے کل علم غیب حضور کو نہیں آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا آیت نمبر دس ہے حیت نمبر سنتالیس پر نمبر پچیس کنزل ایمان کے اندر ہے قیامت کا علم اسی پر حوالہ ہے اور کوئی پھل اپنے غلاب سے نہیں نکلتا اور نہ کسی مادہ کو پھلتا یہ حضور علیہ السلام جو سید البشر ہے اور جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہے ان کی گفتگو سے یہ واضح ہوتے جب جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے جس سے پوچھا جا رہے وہ سے زیادہ نہیں جانتا انہیں دونوں کو علم نہیں تو جب رسول اللہ کو علم نہیں جو سید البشر ہے اور جب جبرائیل کو علم نہیں جو فرشتوں کے سردار تو اور کس کو علم ہوگا اس طرح امام راضی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں تفسیر کبیر جن نمبر نو صفحہ نمبر پانس و اکتر گویا کہ سوال کرنے والا اچارہ تھا کہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ قیامت کا دن کب ہو اللہ نے جواب دے دے کہ مخلوق میں سے کسی کو اس کا علم نہیں دی گیا وہ مخلوق چاہے کوئی عظم نبی ہو چاہے کوئی فرشتہ ہو چاہے کوئی پیر ہو چاہے کوئی فقیر ہو اس قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا فرما دے گا یہ حسر کا فائدہ دے رہے ہیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی علم نہیں ہے اے لَا يَعْلَمُ مَخْتَسَاتِ بِعَيْنِ إِلَّا اللَّهِ وَكَمَا أَنَّ هَذَ الْعِلْمَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَتَالَهِ فَكَذَلِكَ الْعِلْمُ بِحُدُوثِ الْحَوَادِثِ الْمُسْتَقْبَلَتِ فِي أَوْقَاتِ الْمُعَيْنَةِ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَتَالَهِ ثُمَّ ذَكْرَ مِنْ أَمْثِرَةِ حَذَرْبَابْ مِثَالَيْنِ فرمایے جس طرح قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے اس طرح مستقبل میں کیا ہوگا مستقبل میں کیا حدثات ہوں گے کیا واقعات ہوں گے اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے تو یہ دس آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جس کے اندر صاف اور واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے سوا یہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں اس کے باب میں رسول اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی ہم لے کر ہے صحابہ کے اقوال بھی لے کر ہے تعوین کے اقوال بھی لے کر ہے اور سورہ لقمان کے آخر میں جو پانچ چیزیں ان میں سے چار کا کلی علم غیب بھی سوے اللہ کی کسی اور کو نہیں ہے اس پر ہم مفسرین کے اقوال بھی پیش کر چکے محادثین کے اقوال بھی پیش کر چکے تو ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کلی علم غیب کی نفی کے لیے ایک جزی کی نفی بھی کافی ہے لیکن یہاں تو سیکڑو علم کی نفی حضور علیہ السلام سے ہو رہی ہے اور مخلوقات سے ہو رہی ہے تو پتہ چلہ کلی علم غیب کا دعویٰ آپ کا درست نہیں ہے یہاں جو بعض جزی واقعات بتائیں اس کا حصول جواب ہم دیر چکے ہیں اور یہ کہنا کہ یہاں ذاتی علم کی نفی ہے تو خود مفسرین نے اس کی تفسیر میں لم يطلع اور لا اظہر جیسے الفاظ دا کر واضح کر دیا کہ یہاں صرف ذاتی کی نہیں بلکہ عطائی کی نفی بھی ہے عطائی طور پر بھی یہ علم اللہ نے کسی اور پر نہیں دیا خود مفسرین نے تفسیر کے اندر اطلاع اظہار کے الفاظ دا کر واضح کر دیا کہ اس کا علم چاہ ذاتی ہو چاہ عطائی ہو عطائی کی بھی نفی ہے یہ علم حضور علیہ السلام کو نہیں دیا گیا پھر امام رازی ان آیتوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں اعلم ان القوم لما تفسیر کبیر جی نمبر پانچ سفر نمبر چار سو بچیس کے قوم نے یہ سوال اس لے کیے تھے کہ آپ سے غیب کی خبریں پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ کو غیب کی خبریں ہوتی ہیں تو ہمیں یہ بتا ہے کہ قیامت کب ہوگی تو اللہ نے نفیف کر دی گویا مشرقین کا سوال ہی علم غیب ذاتی کے بارے میں نہیں تھا بلکہ اخبار غیب جو عطائی چیز ہے اس کے بارے میں تھا اس کے بارے میں حضور کو فرما دیا گیا بہت سے اخبار غیب تو ہم نے آپ کو دیئے لیکن اس پر جو قیامت کا علم ہے اور ان چار چیزوں کا جو کلی علم ہے یہ ہم نے آپ کو نہیں دیا اور یہ کہنا کہ جی حضور علیہ السلام سے ذاتی کی نفی ہے یا علم ذاتی کی نفی ہے یہ سوال ہی احمقانہ ہے مفتی احمد کیار گزیاتی کہتا ہے تفسیر نعیمی جو ان کے حقیم الامت ہے جن نمبر نو صفحہ نمبر تین سو چوراسی پر عرض کیا گیا جب بندے کی اپنی ہستی بھی ذاتی نہیں تو اس کی کوئی صفت کیسے ذاتی ہو سکتی ہے صفات تو مبنی ذات پر یعنی جب بندے کی ذات ہی ذاتی نہیں ہے اس کی ہستی ذات تو صفات کیسے ذاتی ہو سکتی ہے تو جب مشرقین مکہ حضور علیہ السلام کیلئے ذاتی علم مانتے ہی نہیں تھے تو پھر اللہ اس کی نفی کیسے کر رہا ہے یہ تو ایک عبس کار نہیں ہے ایک عبس کار میں ایک جز کا عقیدہ کسی کا ہے ہی نہیں مشرقین مکہ کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ حضور ذاتی علم میں غیب جانتے کی نہیں جانتے اور پھر حضور کی جب ذات ذاتی نہیں ہے جب ہستی ذاتی تو کسی صفت کیسے ذاتی ہو سکتی ہے تو جب وہ ذاتی کا عقیدہ رکھتے ہی نہیں تو پھر قرآن نفی کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی ایک چیز کا عقیدہ ہے ہی نہیں اور قرآن اس کی نفی کرنے پر کیسی بھی حقوفانہ بات ہے لہذا یہاں ذاتی عطائی یہ ایک بیکار سی تعویر ہے اور بیکار سی بات ہے آجا چلے ہم ایک مہر کے لئے مان لیتے ہیں کہ یہاں ذاتی علم کی نفی ہم چیلنج کرتے ہیں پھر قرآن میں کہیں ایک حوالہ دیں ایک آیت پیش کریں جس میں لکھا ہو کہ پہلے جو نفی کی گئی تھی وہ ذاتی علم کی نفی کی گئی تھی اور ہم نے آپ کو عطائی دور پر دے دیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کریں کہ ان پانچ چیزوں کی نفی جو میں نے کیے جو قیامت کے وقوع کی نفی کیے وہ ذاتی کی نفی کیے اب میں عطائی کا اقرار کروں یا صحابہ کا کوئی قول صحیح سر کے ساتھ پیش کرتے کہ حضور سے جو قیامت کے وقوع کی نفی کی گئی ہے وہ ذاتی کی نفی کی گئی ہے ہاں عطائی طرف حضور کو دیا گیا مرتے مرتے مرت جائیں گے لیکن کوئی ایسا قول پیش نہیں کر سکیں گے یہ خواہ مخام ڈھکوصلہ ہے کہ ذاتی تھا عطائی تھا اس طرح رول بیان وغیر اور صحابی اور پتری نیری اور پیلی کون کونسی تفسیریں اس سے پیش کرتے کہ جی وفاہ سے پہلے حضور کو اللہ تعالی نے پانچ چیزوں کا علم بھی دے دیا گیا دے دیا تھا یہ بھی بالکل بقواہ سے ہم پہلے اصول مناظرہ میں عقائد پر گفتگو کے اصول میں بات بازے کر چکے ہیں اور رول بیان آپ یہاں بھی محتبر نہیں ہیں اور تفسیروں کے نروت و بیان بھی سب کچھ ہوتا ہے تفسیر کا اصول یہ یہاں کیا تو رسول اللہ سے تفسیر پیش کی جائے گی اصحابہ سے اس سے نیچے کسی کی تفسیر مانی نہیں جائے گی لہذا اس طرح کی تفسیروں کو ہم نہ محتبر مانتے ہیں نہ ہمارے لئے وہ اجتے ہیں ان کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی جمہور کے مطابق ہوگی ہم لے لے گے اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے جمہور کے خلاف ہے ہم اسے دیوار پر مانیں گے تو یہ رول بیان میں یہ آنا کہ یہ اس میں لکھا ہے حدیث پیش کر رہے وہ نہیں مانو ہم حدیث پیش کر رہے وہ نہیں مانو ہم صابق پیش کر رہے وہ نہیں مانو ہم تابین پیش کر رہے وہ نہیں مانو ہم بڑے بڑے آئیمہ پیش کر رہے وہ نہیں مانو اور ہم سے کہتے رول بیان کو مانو رول بیان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے جب تم قرآن کے مقابلے میں خبر واحد ماننے کو تیار نہیں ہو خبر واحد کے مقابلے میں امام شافی کو ماننے کو تیار نہیں ہو تو پھر رول بیان والے اور صافی اور نیدی اور پیدی والی کی کیسی تھی کہ ہم قرآن کے مقابلین کو مانے حدیث کے مقابلین کو مانے یہ تفسیر ہے تمہیں مبارک ہوں ہمیں رب کا قرآن نبی کا فرمان مبارک آیت نمبر گیارہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَا وَمَا يَنْبَغِلَا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ سورہ یاسین آیت نمبر انتر پار نمبر تئیس کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن آپ دیکھیں اس آیت میں اشعار شیر کہنے کے مطالق اشعار کی علم کے مطالق صاف طور پر صریح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے واللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو اشعار نہیں سکھایا آپ شاعر نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی شان کے لائق ہے تو کیا اب اشعار کا علم یہ کلی علم غیب میں شامل ہے یعنی کلی علوم میں شامل ہے کی نہیں اور روز اول کے روز سے روز آخر تک کی علوم میں شامل ہے کی نہیں قرآن صراحتاً اس کی نفی کر رہے کہ ہم نے آپ کو اس کا علم نہیں دیا اب قرآن کی اس سری آیت کے مقابلے میں ایسا کون ظالم ہوگا جو قرآن کی اس آیت کا انکار کرے گا قرآن کی اس آیت کو جھٹلائیں گا اور کہے گا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار کا علم آتا تھا وہ اشعار کا علم نبی کی طرف منصوب کر کے نبی پر تحمت لگا رہے اس لئے کہ خود قرآن کہہ رہے کہ اشعار آپ کے لائق ہی نہیں آپ کے مناسب ہی نہیں تو ایک غیر مناسب چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے تفسیر مظہریک کے حوالہ گدر چکا کہ وہ لوگ جن کے اللہ نے آخرت میں درناک عذاب رکھے وہ وہ لوگ ہیں کہ وہ چون چیزوں کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرتے جو رسول اللہ اور اللہ کو نہ پسند تو اشعار کے علم کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا اللہ کو پسند دے تک کہ اللہ نے فرمایا آپ کے لائق نہیں ہے آپ کے مناسب نہیں آپ کے شان رفی کے لائق نہیں ہے تو اب کون ظالم ہے جو اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے قطادہ سے روایت ہے مشہور تاویین اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نکل کرتے ہیں کہ جو تفسیر ابن ابن حاتم کے صفحہ نمبر 32 پر ہے تفسیر توری کی جن نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 480 ہے ابن کثیر کی جو ہمارے پاس ہے ہو سکتے ہیں جو ساتھی ہمارے ویڈیوز میں تصویریں لگائے ہیں وہ کچھ اور ہو ان کے صفحہ نمبر کچھ اور ہو تو آپ کچھ چیک کر لیا کریں اس کی جن نمبر 6 ہے صفحہ نمبر 590 ہے تفسیر توریہ منصور اس کی جن نمبر 12 ہے صفحہ نمبر 372 ہے تو فرماتے ہیں کہ امہ جان سے کہا گیا پوچھا گیا حل کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمثل بشیئی من الشعر فقالت کانا ابغز الحدیث علی غیر انہو کانا یتمثل بیت اخیبن قیس فیجعل اولہ آخرہ و آخرہ اولہو فقال ابو بکر لیسا حاکدہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا اِنِّي وَاللَّهِ مَا اَنَا بِشَاعِرٍ وَلَا جَنْبَغِلِي کہ امب المومنین سے پوچھا گیا کہ حضور اکل صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی شیئر بھی پڑھتے تھے کوئی شیئر پڑھتے تھے تو انہیں فرمایا کہ شیئر آپ کو سب باتوں سے زیادہ نہ پسند تو جب حضور کو اشعار ہی نہ پسند اور سب باتوں سے نہ پسند اشعار ہو تو اس کا علمہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے البتہ کبھی کبھی آپ کیس کا شیئر یعنی ایک شیئر پڑھتے تھے اپورٹ پڑھ کر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے کہ محبوبہ یہ شیئر اس طرح نہیں ہے تو آپ کہتے تھے کہ میں شائر نہیں ہوں اور نہ یہ میرے لیموناز سے بھی تب ہی اشعار میں صحیح طرح پڑھ بھی نہیں پاتا تو دیکھیں اممہ جان کا قول آ گیا کہ حضور علیہ وسلم نہ تو شائر تھے نہ اشعار کا علم ان کے پاس تھا اور نہ اشعار آپ کی شان کے لائق تھے حتیٰ کہ اگر آپ پڑھنا بھی چاہتے تھے تو ٹھیک طرح سے شیئر نہ پڑھ پاتے تھے در منصور جل نمبر بارہ صفحہ نمبر تین سو چوراسی پر حضور بکر صدیق رضی اللہ قول منقول ہے اشہد انک رسول اللہ وما علمک شعر وما ینبغیل میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو اشعار کے نہ نہیں سکھایا اور نہ یہ اشعار کا علم آپ کے لائق ہے ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر جل نمبر چار صفحہ نمبر پانس وٹھتر پر یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعلیم کی نفی ہے کہیں ذاتی کی نفی نہیں ہے تعلیم ہوتی ہے تائی کی علم کی نفی ہے ہم نے آپ کو اشعار کا علم نہیں دی ہم نے آپ کو اشعار کہنا نہیں سکھایا ہم نے آپ کو اشعار نہ سکھایا وما یم بغیلا اس لئے کہ آپ کی شان رفی کے لائق بھی نہیں آپ کے مناسب بھی نہیں ہے اے ماغوہ فی طبعیہی فلا یحسنوہو وَلَا يُحِبُّهُ وَلَا تَقْتَزِيهِ جِبِلَّتُهُ وَلِحَازَ وَرِدَا أَنَّهُ سَلَى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمَا اس کا وزن توڑ دیتے تھے اور بعض اوقات پورا شیر پڑھے ختم کیے بغیری ختم کر دیتے تھے امام راضی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے لمبی بارہ تھے اشارتن اِلَا أَنَّهُ مُعَلَّمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ مَا أَرَادَ وَلَمْ يُعَلِّمْهُ مَا لَمْ يُرِدْ پہلی بات تو امام راضی نے شروع میں کلیر کر دی کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو سکھانے والا ہے لہذا جس چیزوں کا ارادہ اللہ نے کیا وہ حضور کو سکھا دیا گیا اور جس چیز کا ارادہ اللہ نے نہیں کیا حضور کو سکھائے بھی نہیں تو اشار سکھانے کا ارادہ اللہ نے کیا بھی نہیں لہذا حضور کو آتے بھی نہیں نہ اطائیات نہ ذاتیاتیں آگے لکھتے ہیں خُس شعر بنفی تعلیم مَا اَنَّ الْكُفَارَ كَانُوا يَنْسُبُونَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء من جملتی السحر ولم يقل ما علمناه سعر وکذلک کانو ينسبونو الى الکحانت فلم يقل ما علمناه الکحانت فنقول اما الکحانت فکانو ينسبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہا عندما کانو يخبر عن الغیوب ویكونو كما يقول واما السحر فکانو ينسبونو سوال یہ ہے کہ کفار مکہ نے تو بہت سی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کی ہے آپ پر طرف کہانت کو بھی منصوب کی ہے آپ پر طرف جادو کو بھی منصوب کی ہے سہر کو بھی منصوب کی ہے اللہ نے اس کی تردید نہیں کی لیکن جب اشعار کی نسبت کی گئی اور آپ کو شاعر کہا گیا تو اس کی نسبت آپ سے رفع کی گئی سلپ کی گئی اور اس کی نفی کی گئی کیا میں آپ کو اشعار نہیں سکھا تو یہ فرق کی وجہ کیا ہے فرما دے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے موجزے کے طور پر اپنے حقانیت کے طور پر جو سب سے بڑا چیلنج کفار مکہ کو دیا وہ اس قرآن کے ذریعے دیا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ جنہاچہ اللہ کی رسول نے اس چیلنج کو یوں بیان فرمائے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمِسْلِهِ آیت اللہ کی طرف سے لیکن حضور نے اس کو اس طرح بیان فرمائے سورہ بقرہ کیا ہے وَلَمْ يَقُلْ اِن كُنْتُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ رِسَالَتِ فَانْتِقُوا جُزُوءًا اَوِشْبِعُوا الْخَلْقَ الْعَزِيمَةَ اَوْ اَخْبِرُوا بِالْغُجُوبِ فَلَمَّا كَانَ تَحَدِّيهِ بِالْكَلَامِ وَكَانَ سُبُنُوا الْشِعِ عِنْدَ الْكَلَامِ خُسَّ الشَّيْرَ بِنَ فِي تَعْلِيمِ تو چونکہ حضور علیہ السلام نے جو چیلنج دیا تھا وہ چیلنج قرآن کے ذریعے دیا تھا اور جب آپ قرآن پڑھتے تھے دیگر چیزوں کے ذریعے سے چیلنج نہیں دیا تھا قرآن کے ذریعے چونکہ چیلنج دیا تھا اور جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو آپ کی طرف نسبت یہ کر دیتے کہ وہ تو شائر ہے کئی سے اشعار کا مجموعہ بنا کر لے کر آگیا کئی سے مقفہ مسجد مجموعہ بنا کر لے کر آگیا اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اللہ نے اس چیز کی نفی کر دی کہ اے محمد اے محبوب آپ یہ قرآن آپ شاعر نہیں ہیں آپ کوئی اپنی طرح سے قرآن بنا کر نہیں لے کر آتے اپنی طرح سے کوئی مقفہ مسجد کلام بنا کر نہیں لے کر آتے جب آپ شاعر ہیں ہی نہیں تو یہ قرآن بھی اشعار کا مجموعہ نہیں ہو سکتا قرآن کی آیتیں بھی اشعار نہیں ہو سکتے بجت کے یہ اللہ کا کلام ہے تو اب اگر ہم حضور علیہ السلام کو شاعر مان لیں ماذا اللہ اور یہ مان لیں کہ حضور کو اشعار آتے تھے تو گویا مشرقین مکہ کی بات کو ہم صحیح تسلیم کر رہے ماذا اللہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ آپ شاعر ہیں آپ کو شاعر کہنا آپ کو اشعار کہنا آتے ہیں اشعار کا ملکہ آپ کو اشعار کا فن آپ کے پاس ہے لہذا ایسا مقفہ مسجد کلام بنا کر لے کر آگئے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے آپ کے اشعار کا مجموعہ ہے ہم ان کی بات کو درست کر رہے ہیں اللہ نے صاف طور پر اس بات وہ جو فساد کی جڑتی اسی کی نفی فرما دی کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار کہنا ہی نہیں سکھائے اشعار پڑنا ہی نہیں سکھائے اشعار بنانا ہی نہیں سکھائے شعر کا فن اور شعر کا علم ان کو نہیں دیا جب یہ علم دیا ہی نہیں ہے تو قرآن بھی اشعار نہیں ہے بلکہ رب کا کلام ہے تو بلکل صراحتا اور بلکل واضح طور پر جو ہے اس آیت کے اندر فن اشعار اور فن شعر اور شعر گوئی کی نفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی لہذا معلوم ہوا کہ کل علم حضور علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے جیسے ہمارے مخالفین دعویٰ کرتے ہیں اب یہاں چند تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ اس میں اشعار کے علم کی نفی نہیں ہے بلکہ شعر کے ملکی کی نفی ہے ملکی کی نفی کی گئی ہے جیسے کہ مولان نے مدعبادی صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے بھئی اگر ملکے کی اشعار کے ملکے اور مکی بھی نفی کی گئی ہے تو بھی ملکہ بھی تو ماکار و ماکون کے اندر شامل ہے کی نہیں تو ہمارا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہمارے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے اور آپ کے دعویٰ کو توڑنے کے لیے ایک جس کی نفی بھی کافی ہے تو اگر ملکہ ملکہ کی نفی بھی اس اشعار کے اندر ہے تب بھی ہماری بات ثابت ہے ماکار ماکون کے اندر وہ چیز شامل ہے اور درست ہو گئی ہمارے استعداد پر کوئی اثر نہیں پڑتا فیض احمد ویسی صاحب نے بڑی یہاں ڈینگ ماری ہے وہ ڈینگ میں ان کے الفاظ میں نکل کرنا چاہتا ہوں غایت المامول صفحہ نمر ساٹھ پہ لکھتے وہابیہ دیوبندیہ علم سے تو کورے ہوتے انہیں بڑی کتابوں کا مطالعہ نصیب نہیں تو کم ہس کم منطق کے چھوٹے رسالے دیکھ لیں کہ انہوں نے شیر سے کیا مراد دیا وہ کہتے ہیں شیر وہ ہے جو جھوٹے مقدمات سے مرکب ہو اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی باتیں نہیں سکھلائی اور نہ ہی جھوٹ ان کے لائق ہے تو حضرت جی کہتے ہیں کہ دیوبندی کیونکہ بڑی کتابیں نہیں پڑتے ان کو بڑی کتابوں کے مطالعہ کی توفیق نہیں ہے لہذا وہ اس طرح کی ڈینگ بازی مارتے ہیں یہاں سے مراد اشار نہیں ہے بلکہ عام اشار نہیں ہے بلکہ اشار منطقی ہیں کہ جھوٹی باتیں ہمیں آپ کو نہیں سکھائیں عام اشار ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے تو حضرت جی تو اب اس دنیا میں جی رہے ہی فیضہ مدوئیس صاحب منام ان کو بتاتے کہ خود موصوف کاش کے اپنے مولیوں کی مکھی پر مکھی مارنے کے وجہ خود کچھ بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتے خود کم سے کم منطق اور فن کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہمیں تو تانے مارنے کے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے اپنا حال یہ ہے کہ جس عبارت میں ڈنگ بازی کر رہے ہیں وہ بھی چوری کر کے لئے وہ بھی ان کے اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے چنانچہ یہ جو مقدمات کاذبہ والی بات نے کیا اشیر قول مؤلف من المقدمات کاذبہ یہ انہوں نے بعین ہی الکلمة العلیہ جو ان کے صدرالعفازد مولانا عیبودی نے وراد آبادی صاحبی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر ستاون ستر نمبر چھے سے سرقہ تھی ہے وہاں سے چوری کی ہے حضر جی کا اپنا حال تو یہ کہ وہ عقیدے پر لکھنے کے لئے بھی اپنے مولی کی کتابوں سے عبارتیں چوری کرتے اور آمیں کہتے ہیں انشاءالہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنی کتابوں کا مطارع کرتے ہیں ایک دفعہ سامنے بیٹے تو دوسری بات یہ خود چور خود عبارتیں چوری کر رہے ہیں خود عبارتیں سرقہ میں مصروف عبارتوں کے اور انہی چور اشتہ عبارتوں پر ہم پڑھیں گے ہمارتے کم کتابوں کا مطارع نہیں کرتے بہرحال الٹا چور کو توار کو ڈان دے اگلی بات موصوف نے کیا کہا کہ اس سے مرآت یہ منطقی اشار یعنی مقدمات کاظبہ سے جو معلف ہوتے ہیں جھوٹی باتیں وہ آپ اشان کے لائق نہیں ہیں حالانکہ اسی کتاب کے اندر مفتی احمد یار گجراتی سے اوروں کو مطالعہ نہ کرنے کے تانے مارے اور اپنی کتابیں عبارتیں چوری کر کر کے لکھ رہے ہیں اسی کتاب غیط المعمول کے صفحہ چودہ پندرہ پر مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی جالحق سے چوری کر کے لکھتے ہیں نفس علم کسی چیز کا برا نہیں اور آگے لکھتے ہیں دنیا میں سب سے بتر چیز شرک اور کفر ہے مگر فقہ فرماتے الفاز کفریہ کا سیکھنا فرض ہے آگے لکھتے ہیں علم ریا اور حسد عجب حرام اور کفریہ کلمات کا سیکھنا ضروری اور واللہ یہ فرض ہے تو آپ تو کہتے ہیں کہ نفس علم کسی چیز کا بھی برا نہیں حتیٰ کہ کفر اور شرک کا علم بھی برا نہیں ہے کلمات کفریہ کا علم بھی برا نہیں ہے تو جب نفس علم کسی چیز کا برا نہیں ہے تو مقدمات کاظبہ بھی تو علم ہے نا مطلق علم ہے تو وہ کیسے برے ہوگے وہ کیسے حضور کے شان کے لائق نہیں ہے جب نفس علم کسی بھی چیز کا برا نہیں ہے حتیٰ کہ کفر اور شرک کا علم بھی برا نہیں ہے تو مقدماتِ قاذبہ کا علم بھی حضور کی ذات کیلئے برا نہیں ہونا چاہیے وہ بھی سیکھنا چاہیے ایک طرح تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا علم برا نہیں ہے دوسرے طرح کہتے ہیں کہ مقدماتِ قاذبہ یہ بری چیز ہے آپ کی شان کے لائق نہیں ہے اللہ نے آپ کو دی تو یہ دوسرا جواب تیسرا جواب یہ کہ جو مقدمات قاضبہ ہے میرے بھائی یہ بھی تو ماں کان و ماں یکون میں داخل ہیں کہ نہیں روزے اول سے لے کر روزے آخر تک جتنے علوم ان میں یہ داخل ہے کہ نہیں جب یہ داخل ہے اور یقیناً داخل ہے اور آپ نے اس کی نفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تو آپ کا دعویٰ پوٹ گیا موجبہ کلیہ کی نقیز صالح و جزیہ ثابت ہو گئے اور ہمارا دعویٰ ثابت ہو گئے دوسری بات چوتھا جواب اسی مولی صاحب نے جو ہمیں تانہ مارتے کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے انہوں نے غیت المعمول صفحہ نمبر چون سٹ پر لکھا ہے اسی سے نتیجہ نکلا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کا علم عطا فرمایا تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا علم اللہ نے عطا فرما دیا بقول آپ کے تو نبیوں کو مقدمات قاضبہ کا علم ہے کی نہیں میرے بھائی جب نبی اور جب امتیوں کو مقدمات قاضبہ کا علم ہے اور امتیوں کا علم نبی کو دے دی گیا تو یقینا پھر مقدمات قاضبہ علم بھی دیا ہوگا تو آپ کیسے اس کی نفی کر رہے ہیں آپ کے اپنے باتوں میں تضاد ہیں مصیبت یہ نا کہ آپ عقیدہ بنا کر قرآن دیکھتے ہیں تب ہی آپ پسطر کی باتیں کرنی پڑتی ہیں اگر آپ قرآن دیکھ کر عقیدہ بناتے ہیں تو ہماری طرح صاف اور سچ عقیدہ آپ کے ہوتے ہیں اگلی بات یہ تو سارے الزامی جوابات تھے اب اگلی بات پانچوی بات آپ کہتے ہیں کہ اشعار منطقی جو منطقی اشعار ہیں جو جھوٹی باتیں ہیں اس کی نفی ہے حالانکہ حضور علیہ السلام صحیح اشعار بھی نہیں پڑ سکتے تھے اگر صحیح اشعار کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا تو چاہیے تھا کہ وہ تو پڑتے لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ جو صحیح اشعار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں پڑ سکتے تھے تو پتہ چلا صرف مقدمات کاذبہ نہیں ہیں صرف منطقی اشعار نہیں ہے بلکہ نفس اشعار جسے ہم کہاتے ہیں عرف میں اور فن کے اندر جسے اشعار کہا جاتے ہیں جسے فن شائری کہا جاتے ہیں اس کی نفیس آیت کے اندر ہے اور حضور کی وہ شان کے لائق نہیں چنانچہ اکثر حضرت حسن بسری جیسے روایت کرتے ہیں کہ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ شعر پڑتے تھے کفا بل اسلامی و شیب للمر اناحیہ تو حالکہ اصل جو شعر تو وہ اس طرح ہے کفا شیب والاسلام المر اناحیہ اصل شعر یوں ہے حضور حضرت حسن صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الڑ دیتے تھے اسلام کو پہلے کر دیتے تھے اور شیب کو باد میں کر دیتے تھے تو یہ تو صحیح شعر یہ صحیح شعر بھی حضور پڑنا پاتے تھے یہ تو مقدمات کاذبہ سے مرکب نہیں ہے یہ تو منطقی شعر نہیں ہے یہ بھی جب صحیح نہیں پڑھ باتے تھے تو پنا چلا کہ عام طور پر اس کو اشعار کا جاتے وہ علم حضور کو دیا ہی نہیں گیا تھا پھر خود ابو بکر سدھیق رضب سے ہم نے حوالہ پیش کیا کہ اشہدوگا انہ اشہدوگا انہ رسول اللہ یہاں تو کسی حضور کے زمانے میں تو منطق تھا ہی حضور کے زمانے میں تو اسی کو شعر کہا جاتا تھا اس کو آج بھی اشعار کہا جاتا ہے جو آج بھی مرزا غالب مرد تکی میر کے دیوانوں کی صورت میں ہے اور عربی کے اندر بڑے بڑے دیوان کی صورت میں تو حضور کے زمانے میں بھی اسی کو جو اشعار کہا جاتا تھا ابو بکر سدھیق کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو یہ اشعار کہنا نہیں سکھا تعبیل کی گئی اسی فیض احمد ویسی صاحب نے اس آیت میں کو اور تعبیل لے کی کہ نہیں بھئی حضور علیہ السلام شعر آتے تھے ان کو حضور علیہ السلام شعر پڑھتے بھی تھے چنانچہ اکثر آپ یہ شعر پڑھتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں جھوٹ نہیں کہتا جھوٹا نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو دیکھیں یہ اشعار ہے حالکہ کس قدر دجل و فرید انہوں نے کیا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل ڈالتے ہیں کس قدر بے توفی کے فقیحان حرم قرآن نفی کر رہا ہے اشعار کی کہ اے اللہ کے رسول اے محبوب ہم نے آپ کو اشعار کہنا نہیں سکھا ہے اور نہیں آپ کے مناسبے اور آپ کہتے کہ نہیں حضور کو اشعار آتے تھے اس کا مطلب ہے قرآن جھوٹ گود رہے ہیں ماذا اللہ قرآن غلط بیانی کر رہا ہے ہمارا استددار قرآن سے جبکہ آپ اس کے مقابلے میں خبر واحد پیش کر رہے ہیں اور آپ کے اصول پر خبر واحد محتبر نہیں ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات ہے انا نبیو لا قذب انا اپنو عبد المطلب اس کو شیر کہنا بھی جہالت ہے آپ ہمیں تو بڑی کتابیں نہ پڑھنے کا تانہ دیتے کاش آپ کوئی چھوٹی مٹی کتابیں پڑھ لیتے کوئی درس نظامی میں جو کتابیں داخلیں کم سے کمونی کو پڑھ لیتے جانچہ شرعہ مسلم کے در امام نووی جل ایک سفر عمر دو سوف میں فرماتے ہیں امام نووی فرماتے ہیں کہ اشعار کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ قصدن ارادے سے باقیدہ قصدن وزن کے اوپر اشعار کے جو اپنے وزن ہیں اس پر اس کو کہا گیا بغیر ارادے سے کوئی کلام موزون زبان سے نکل جائے مو سے نکل جائے اس کو رجس کہا جاتا ہے اشعار نہیں کہا جاتا اور نبی کی طرف جو یہ منصوب ہے انا نبیو لا قذب یہ رجس ہے اشعار نہیں ہے اس لئے کہ بغیر قصد استرالی طور پر خود ہی آپ کی مو سے نبی اکرم صلی اللہ کی اشعار نہیں ہے کیونکہ اشعار تو حضور پر حرام ہے یہ رجس ہے اب جن جانوروں کو رجس اور اشعار کے درمیان پرق معلوم نہیں ہے اور مسلم جیسی کتاب کی بنیادی شروع دیکھنے اور شروعات دیکھنے کی توفیق نہیں ہے کہ ایسی شرع ہے امام نبیو کی کہ یہ تو مسلم پر چھپی ہوئی ملتی ہے وہ ہمیں مادرت تھوڑی بات میں نے سخت کی لیکن اوقات بھی تو یاد دلانی ہے وہ ہمیں کہتے کہ مندی بڑی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے تو اللہ کے مندے یہ اشعار نہیں ہے بلکہ رجس ہے اس لئے کہ اشعار کیلئے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا کلام موزون ہو جس کو قصداً ادا کیا گیا ہو بغیر قصد اگر کوئی کلام موزون زبان سے نکل گیا تو وہ اشعار نہیں بلکہ رجس کہلاتے اور حضور کے یہ الفاظ اشعار نہیں ہے رجس ہے اس لئے کہ بغیر قصد کی حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے عرفاظ نکلے چنانچہ عروض کی جو درسی کتاب ہے اب تو نکال دی گئی ہے پہلے یہ موجودی محیط دائرہ اس کا صفحہ نمبر ایک پر لکھا ہے اشعر کلام یقصد بہی الوزن یعنی شیر وہ کلام ہے کہ جس کے اندر وزن اور کافیہ بندی کا قصد کیا گیا ہو تو اگر قصد ہوگا وزن اور کافیہ بندی کا تب وہ شیر بنے گا اگر قصد نہ ہو بے ساختہ ایک کلام موضوع زبان سے نکل جائے تو وہ شیر نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے یہ جو الفاظ تھے یہ بھی بغیر قصد کے بغیر ارادے کے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکل گئے تھے یہ اشعار نہیں یہ رجس کے لیں گے چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اولا اپنی تفسیر جل چار صفحہ نمبر 590 پہ لکھتے ہیں یہ کبھی کبھی حضور علیہ السلام کی زبان پر اتفاقا جاری ہو جاتے تھے بغیر قصد بغیر ارادے کے اشعار کے لئے تو قصد اور ارادہ چاہیے لہذا یہ اشعار کی تعریف ان پر صادق ہی نہیں آتی اس کلام موضوع پر حضور علیہ السلام کی حالی آپ کا اور آپ تانے دیتے ہیں کہ کتابوں کا متعلق کرو بلکہ یہ جو یہ جو یہ جو اشعار یعنی رجز یا کلام پیش کے ہمارے فریق مخالف نے تفسیر مدارک میں آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس کو بھی ٹھیک نہیں پڑھ پاتے تھے ایک تو یہ شیر ہے نہیں رجز اور رجز بھی ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتے تھے چنانچہ تفسیر مدارک جل نمبر دو صفحہ نمبر 111 پر ہے فتح الباع فی قذب وخفض الیا فی المطلب کہ نبی اکسیم قذب کی باع پر زبا پڑا اور مطلب کی باع پر زہر پڑا جس سے کلام غیر موضوع ہو گیا تو اگر حضور کو اشعار آتے اور یہ شیر ہوتے تو موضوع وزر کے اتاب سے پڑھتے وزر بنا کر پڑھتے یہ اگر شیر ہے تب بھی بغیر وزر کے پڑھا تو پڑھا چلا کہ حضور کو اشعار اگر یہ شیر ہوتے تب بھی چکے حضور کو اشعار نہیں آتے تب بھی اس کو غلط پڑھا تو آپ تو کہے تو حضور کو اشعار کلم دیا گیا جو ایک کلام آپ نے پیش کیا وہ بھی وزن توڑ کر پیش کیا یہ کیسا شیر ہے شیر کے اندر تو بنیادی چیز وزن ہوتی ہے بنیادی چیز وزن ہے وہ وزن ہی توڑ کر پڑھتے تو کیسا شیر ہو گیا لازم اللہ کے بندوں یہ اشعار نہیں ہے فتح و قاضی خان کے اندر تو یہاں تک لکھ ہے جلتین صفہ نمبر چار سو چھبیس پر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے تھے وہ شاعر تھے وہ شخص کافر ہو گیا فقط کفا احناف تو یہ فتوہ تھے کہ حضور علیہ السلام کو شاعر کہنا اور شعر پڑھنے والا کافر ہے جو یقینہ رکھے اور آج کے حضور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں حضور تو شاعر تھے تم لوگ نے کتابوں کا مطالع نہیں کیا حضور صاحب آپ نے تو کتابوں کا مطالع کیا یا نہیں کیا ہوا تو اپنی جگہ لیکن کم سے کم آپ اپنے گھر کی کتابوں کا مطالع ضرور کر دیا کریں یہ آپ کے غلام رسول سیدی صاحب تھی بیان القرآن جن نمبر آٹھ صفہ نمبر پانسو تریریس پر لکھتے ہیں آپ سے اشعار کی صورت میں جو کلام صادر ہوا جیسا کہ ہم نے متعدد حوالوں سے احادیث نکل کی ہے مثلا انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب وغیرہ تو ہر چند کے یہ کلام موضوع ہیں لیکن یہ استلاح میں شیر نہیں کیونکہ اس میں کلام کا ایک وزن پر ہونا اتفاقا ہے قصدا نہیں فرماو فیضہ مدویسی صاحب یہ جو آپ نے کلمات منصوب کی حضور کی طرف اشعار بنا کر آپ کا شیف الرزیز کہتے ہیں یہ اشعار نہیں ہے اس لئے کہ شیر کے اندر بنیادی شرطے کے کلام موضوع ہو قصدا جبکہ یہ اتفاقا بغیر قصد کی حضور کی زبان سے جاری ہو جاتے تھے دوسری بات ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اشعار اسے کہتے ہیں جو مقدمات کاذبہ سے مولف ہو جو آپ نے جناب جی مولانا نے مدر مہدعبادی صاحب کی کتاب سے چوری کیا جو مسئلہ اور ہم پر ڈنگیں ماری ہیں کہ ہم کتابوں کا مطالع نہیں کرتے ہمیں اشعار کا پتنی کیا اشعار کسے کہتے ہیں حضرت صاحب یہ بھی آپ نے غلط بیانی کی اول تو یہ باز مناتے کا قول ہے جمہور مناتے کا قول بھی نہیں ہے اور یہ باز مناتے کا قول ہے جمہور کا بھی نہیں ہے اور دوسرا اہل فن جو فن عروض کے ماہرین ہیں وہ ان کا نظریہ بھی ہے نہیں جو آپ نے پیش کیا بلکہ وہ شیر کسے کہتے ہیں کلام موزون مقفہ دال علامانا ایسا موزون وزنی کلام اور جو کافیہ کے ساتھ ہو کافیہ بندی کے ساتھ ہو اور کسی نہ کسی معنی پر ترالت کرتے ہو پھر چاہے وہ سچا ہو چاہے چھوٹا ہو بس دو چیزوں کافیہ بندی ہو اور وزنوں اس کے اندر اور کسی نہ کسی معنی پر تلک کرتے ہیں یہ شیر ہے اگر آپ چاہے اس پر میں بیس سے زیادہ کتابوں کے حوالے نکل کر سکتا ہو نام دولیلا آپ کہتے ہیں کہ جو مطالعہ نہیں کرتے صرف اس ایک تعریف پر بیس سے زیادہ کتابوں کے حوالے نکل کر سکتا ہو مطالعہ آپ نہیں کرتے آپ ذرا یہ اڑتو کی کتابوں سے باہر نکلے ذرا پڑھے کم سے کم درسی کتابیں پڑھنے دھنگ سے تاکہ آپ کو پڑھا چلے کہ اشار کسی کہتے ہیں لہٰذا ہم آدمی اس تعریف سے بھی متفق نہیں کہ شیر مقدمات کاذبہ کو کہتے ہیں شیر ہر اس کلام موضوع کو کہتے ہیں جو مقفہ اور کس نہ کسی معنی پر دلک کرتے ہیں وہ شیر ہے چاہے وہ مقدمہ کاذبہ سے مرقب ہو یا مقدمات سادقہ سے مرقب ہو تو حضور علیہ السلام سے ہرے کی نفی کی گئی کہ بس ہو شیر ہو وزن کے ساتھ ہو قصد کے ساتھ ہو کافیہ کے ساتھ ہم نے آپ کو ایسے اشار کا علم نہیں دیا تو یہ آیت بالکل واضح ہے کہ حضور علیہ السلام کو اشار کا علم کافیہ بندی کا علم یہ نہیں دیا گیا نہ آپ شائر تھے آیت نمبر گیارہ سورہ اعراف ہے آیت نمبر ایک سو اٹھاسی پارہ نمبر نو ہے فرماتے ہیں قل لا املک لنفس نفعوں ولا ذرہ الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیبہ لستکثرت من الخیری وما مسن یسو ان انا نذیرم و بشیر لقوم یکمنون قرمز الایمان میں اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ تم فرماو میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر اللہ جو چاہے اگر میں غیب جان لیا کرتا تو ہونا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں جو ایمان انہیں جو ایمان رکھتے ہیں تو دیکھیں اس آیت کے اندر صراحہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کی نفی کی کہ میں علم غیب نہیں جانتا اس لیے اگر میں علم غیب جانتا تو میں دنیا کا بہت سا نفع جمع کر لیتا اور دنیا میں کوئی پریشانی کوئی مسئیبت مجھے ہوتی بھی نہیں اس لیے کہ مجھے پہلے سے معلوم ہوتی لیکن نہ تمہیں دنیا جمع کر سکا اور نہ دنیا کی پریشانیوں سے لاؤ داخل ہے انتفائے سانی بے انتفائے بے سبب انتفائے اول چونکہ دنیا کے خیر میں نے جمع نہیں کیے اور دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے میں بچ نہیں سکا اس کی وجہ کیا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے چنانچہ تفسیر بغوی جن نمبر تین صفحہ نمبر تین سو دس میں ہے اِنَّا اَحْلَ مَكَّةَ قَالُ يَا مُحَمَّد اَلَا يُخْبِرُكَ رَبُّكَ بِالسِّعْرِ الرَّخِيصِ قَبْلَ اَنْ يَغْلُوَا فَتَشْتَرِيْهِ فَتَرْبَحُ اِنْدَلْغَلَا اہلِ مکہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اے محمد کیا تمہارا رب اشیاء کی گرانی یعنی اشیاء کی مہنگی ہونے سے پہلے نرخ اور سستی ہونے کی خبر تمہیں نہیں دیتا کہ تم چیزیں مہنگی ہونے سے پہلی خاطر خواہ نفع حاصل کر اس کو جمع کر لو تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میں علم غیب نہیں رکھتا اگر میں علم غیب رکھتا تو میں چیزیں مہنگی ہونے سے پہلے لے لیتا سستی دام ہو اور پھر جب مہنگی ہوتے تمہیں بیچ لیتا اور یوں کئی دنیاوی خیر میں جمع کر لیتا اور دنیاوی موسکی بدل پریشانیوں سے بچ جاتا یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں استغراق کی نفی نہیں ہے علف لام جو داخل ہے وہ استغراقی نہیں ہے یعنی کسی قسم کا خیر میں جمع نہیں کرتا جیسے کہ بریلی بھئی ہمارے کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں تو خیر کی نفی ہے حالکہ اللہ فرماتے تو کوثر سے بڑا خیر کون سو گا تو ضرور خیر تو میرا نہیں نہیں یہاں ہر خیر مراد نہیں ہے کہ میں نے جمع نہیں کیا بلکہ یہاں جو علف لام ہے وہ آہد کے لیے اور مراد یہ کہ دنیا کا جو فائدہ ہوتا ہے دنیا کا جو نفع ہوتا ہے اور دنیا کی جو مذررت ہے اگر میں علم غیب جانتا تو دنیا کے فائدے میں جمع کرتا اور دنیا کے مذررت سے میں بچتا لیکن چونکہ مجھے علم غیب نہیں ہے لہذا دنیا کے فائدے بھی جمع نہ کر پایا طرح سے اور نہ مذررت سے میں بچ پایا اگلی آیت آیت نمبر تیرہ ہے فرماتے ہیں بلکل سراطن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی پر کل علم غیب کی نفی پر بلکل سریع آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر پچاس پر نمبر سات اس آیت میں دو دعوے کی نفی کیے اللہ کی رسول نے ایک رب ہونے کی دعوے علوہیت کی اور دوسری نوری ہونے کی نفی علوہیت کے دعوے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے دنیا جہاں کے خزانوں کا مالک ہونا اور علم غیب جاننا اللہ کے رسول نے ان دونوں چیزوں کی نفی کی کہ نہ تو میں دنیا جہاں کے خزانوں کا مالک ہوں کل مقدورات کا مالک ہوں نہ تو میں مختار کل ہوں اور نہ میں علم الغیب جانتا ہوں یہ الہ کے کام ہے تمام خزانوں کا مالک ہونا اور علم غیب جانا یہ الہ کا کام ہے میں عبد الہ نہیں ہوں اور دوسرا دعویٰ وہ یہ کہ میں نوری مخلوق نہیں ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں نوری مخلوق نہیں ہوں بلکہ بشہر ہوں ہاں اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ مجھے نبوت کے اعزاء سے سرفراز فرمایا تو یہاں جو دو دعویٰ کی نفی ہے ایک دعویٰ علوہیت اور ایک دعویٰ نورانیت ان دونوں کے نفی پر آپ تفسیروں کے حوالے ملائزہ فرمالے تفسیر بیضائیوی ہے جن نمبر ایک ہے حضور نے الہ ہونے کی دعویٰ کی نفی کی فرشتہ ہونے کی دعویٰ کی نفی کی الہ ہونے کا دعویٰ کی چیز پر مبنی تھا ایک تو تمام مختارِ کل تمام چیزوں پر اختیار مختارِ کل ہونے پر اور عالم الغیب ہونے پر علمِ غیب جاننے پر اس کی نفی کر دی تو کویا آج جو لوگ علمِ غیب کی نفی کر علمِ غیب کی نصبت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مختارِ کل کی نصبت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ گویا درپردہ حضور علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں وہ علمِ خدای مان رہے ہیں اس لئے کہ ہم پہلے کہ علمِ غیب یہ خدای صفت مخلوق کو نہیں مل سکتی مخلوق میں صفت کو ماننے والا وہ حضور کو خدا ماننے والا ہے حاشہ تو شعب جو بے ذائبی کی بہترین شرائع اس کی جن نمبر چار صفحہ نمبر سو پر ہے قول ہو عن دی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ہی عبارتن ان نفی الالوہیتی لئنہ قسمت الارزاق بین العبادی و معرفت علم الغیب مخصوصان بھی فرماتے ہیں ان دو باتوں میں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں اور علمِ غیب نہیں جانتا اس میں الہ ہونے کی نفی ہے اس لئے کہ لوگوں کے درمیان رز تقسیم کرنا اور علمِ غیب کا جاننا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور آپ کیونکہ بشر ہیں لہذا ان چیزوں سے متصف نہیں ہو سکتے تو جو حضور علیہ السلام کے لئے علمِ غیب ثابت کرتے ہیں مختارِ کل ثابت کرتے ہیں انہیں عالمِ غیب کہتے ہیں وہ غیدر پردہ حضور علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں تقصیم نے کثیر جن نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اٹھاون پر ہے فرمایا مجھے علمِ غیب نہیں ہے میں علمِ غیب پر متلع نہیں ہوں یہ اللہ کا علم ہے تو جب اللہ کا علم ہے تو یہ مجھے آسل نہیں ہو سکتا ہاں جتنا مجھے اللہ اطلاع دیتا ہے اتنا مجھے معلوم ہوتا ہے باقی علمِ غیب میں جاننے والا نہیں اس لئے کہ علمِ غیب اللہ کا علم ہے اس کی معرفت مجھے نہیں ہو سکتی تفسیرِ نصفی جن نمبر ایک صفحہ نمبر پانسو پانچ پر ہے فرمایا کسی بشر کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا دعویٰ کرے جو عقل سے دور ہے جو بشر ہونے سے دور ہے جو بشرد کی لائق نہیں عقل میں وہ دعویٰ آئی نہیں سکتا وہ دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ یہ کرنا کہ وہ اللہ کی خزانوں کا اور وہ اسوان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے اور نہ مرد و علمِ غیب جانتا ہے یہ دو دعویٰ بشر کر ہی نہیں سکتا عقل میں نہ آنے والی بات ہے ہاں میں وہ دعویٰ کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کئی انسانوں نے کیا اور کئی بشر کو وہ اعزاد آسل ہوا اور ودا و نبوت کا دعویٰ ہے تو پتا چلا کہ علمِ غیب کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یا خزانوں کا مالک کرداننا یا مختارِ کل ماننا یا درپردہ حضور علیہ السلام کو الہ ماننا ہے اور علوہیت والی صفات کی نسبت کرنی ہے جو یقینم شرک اور گفر ہے علامہ خازن فرماتے ہیں تفسیر خازن ہے جل دو صفحہ نمر 114 لَيْسَ عِنْدِ خَزَائِنُ رِزْقِ اللَّهِ فَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ لَا بِيَدِ فَأَجَابَهُمْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ مَانَ الْآيَا أَنَّ النَّبِيَ أَعْلَمَهُمْ اَنَّهُ لَا يَمْلِكُ خَزَائِنَ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَيُخْبِرُ بِمَا كَانْ وَمَا يَكُونَ حضور نے بتلا دیا کہ ایک تو میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں کہ لوگوں میں رزق اور مال بڑھتا رہوں یہ میرا کام اللہ کا کام ہے اور نمبر دو یہ بھی بتا دیا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں میں علم غیب نہیں جانتا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ ماضی میں کیا کچھ ہو چکا اور مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو یہ میرا کام نہیں ہاں اللہ نے جتنی چیزوں کا مجھے بتایا وہ میں تمہیں بتاؤں گا اور جو مجھے نہیں بتایا وہ میں نہیں بتا سکتا تو دیکھیں یہ کلی علم غیب اور علم غیب کی سراحتن نفی پر یہ آیت دلالت کرتی ہے اور مفسر نے بھی اس کا یہی معنی نکال ہے کہ حضور علیہ السلام کو نہ تو کلی طور پر ما کان ومائکون کا علم تھا اور نہ آپ عالم الغیب تھے حاپل میں غیب جانتے اس لئے کہ یہ اللہ کا خاص ہے امام چھٹا والا امام اسی آیت میں امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں یہ بلکل سراطن اس بات پر دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام تمام مقتورات پر قادر نہیں ہے مختار کل نہیں ہے اور لا اعلم الغیب کا جملہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ لا اعلم الغیب کا جملہ اس بات پر دلیل ہے حضور کا یہ کہہ رہا ہے کہ میں علم نہیں جانتا میں علم غیب نہیں جانتا اس بات کے اعتراف ہے کہ آپ کو کل معلومات کی علم نہیں ہے آپ کا علم کل نہیں ہے جیسے ہمارے فریق مخالف کا دعوی ہے تو دیکھیں امام رازی نے صراحتاً کلی علم کی نفی کی حضور علیہ السلام سے اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو الہی اور علوہیت والی صفار حضور علیہ السلام کے لئے ثابت کریں اس نے تفسیرِ تبری کے درمہ میں تبری فرماتے تفسیرِ تبری جن نمبر دس سفرہ مردو سو پچپن ہے اے محبوبہ ان مشرقینِ مکہ کو یا جو بھی مشرقینِ ہم ان کو آپ کہہ دیجئے کہ ایک تو میں رب نہیں ہوں کہ جو زمین و آسمان کے خزائنوں کی ملکیت کا دعویٰ کرے وَأَعْلَمُ غُيُوبَ الْأَشْيَاءِ الْخَفِيَةِ اس طرح جو غیب چھپیوی غیب ہے ان کے جاننے کا دعویٰ کریں میں رب نہیں ہوں میں ایسے دعویٰ نہیں کر سکتا اللَّتِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا رَبْ جن کو سوائے رب کے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اللَّذِي لَا جَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ کہ اس ذات پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے فَتُكَذِّبُونِ فِي مَا أَقُورُ مِن ذَالِكَ لِأَنَّوْ لَا يَنْبَغِئِ اَنْ يَكُونَ رَبًّا إِلَّا مَن لَهُ مِلْكُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِيَدِ كُلِّ شَيْءٍ وَمَنْ لَا جَخْفَ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَذَالِكَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَا عَالِ غَيْرُكُ فرمایا رب وہ ہے اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو تمام چیزوں کا مالک ہو اس کے قبضِ قدرت میں سب کچھ ہو اور کوئی چیز اس پر مخفی نہ ہو وہ رب ہے اور ایسی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے اس معاملات میں اس کا کوئی شریک نہیں لہٰذا میں یہ دعویٰ کریں نہیں سکتا کہ میں تمام خزانوں کا مالک ہوں اور میں تمام علم جانتا ہوں میں علم غیب جانتا ہوں میں کل معلومات رکھتا ہوں میں یہ دعویٰ کریں نہیں سکتا میں عبد ہوں میں الہ اور رب نہیں ہوں تو ماذا اللہ غور کرے کہ جو حضور علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لئے علم غیب مانتے ہیں جو حضور علیہ السلام کو کے طرف کل علم کی نسبت کرتے وہ ان مفصلِ کرام کے آراء کی روشنی میں اور قرآن کے اس آیت کی روشنی میں حضور کو رب اور الہ اور خدا ماند رہے اگرچہ زبان سے قرار نہ کرے اور خدای صفات ان کے طرح منصوب کر رہے یہ یقیناً کفر و شرک ہے وہ حضرت توبہ کرے اور اللہ کی دربار میں توبہ استغفال کرے یہ بلکل صراحہ تنسری آیت تھی اس باب میں جو انہیں آپ کے سامنے پیش کی اگلی آیت آیت نمبر تیرہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ اِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَجْجَانَ يُبْعَثُونَ سورہ نمبر آیت نمبر پین سٹھ پار نمبر بیس قَنْزُ الْإِمَانُ میں تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے مگر اللہ اور انہیں خبر نے کب اٹھائے جائیں گے تو صراحتاً یہ اپنا نقرہ تحت نفی ہے ماظر صراحتاً یہ استثناء تحت نفی ہے مسئلوم کا فائدہ دیتا ہے یعنی زمین و آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی مخلوع غیب نہیں جانتے اب ہم اس آیت کی تفسیر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نمجمعین اور مفسرین سے پیش کریں گے اما آئشات قیبات قاہرہ صدیقہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہے بخاری جل دو ہے صفحہ ایک ہزار اٹھانوے ہے تفسیر ابن کثیر ہے جل چھے ہے صفحہ دو سو آٹھ ہے وَمَن حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ قَذَبَ وَوَيَقُولْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ جو تم سے یہ کہے کہ حضور علیہ السلام علم غیب جانتے تھے وہ جھوٹا ہے کذاب ہے کہ جو علم غیب کی نسبت نبی اکرم کی طرف کرے کیوں؟ کہ خود اللہ نے فرما جائے کہ علم غیب سوائے اس ذات کی کوئی اور نہیں جانتا تو وہ قرآن کا منکر ہے قرآن کی تقزیب کرنے والا ہے وہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی خیر منائے علامہ بغوی اس آیت کا شانرزول یوں فرماتے ہیں تفسیر بغوی جن نمبر پانچ ہے سفن نمبر ایک سو اٹھائیس ہے کہ نزلت فی المشرکین حیسو سآلوہ رسول اللہ سآلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن وقت قیام الساہ کہ قیامت کے متعلق جب مشرکین نے سوال کیا کہ کب قائم ہوگی تو یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ قیادے قیامت کا وقت یہ غیب میں سے علم غیب میں سے اس علم سے ویر افتالہ کی اور کسی کو نہیں ہے علامہ خازن فرماتے ہیں تفسیر خازن ہے جن نمبر پانچ ہے سفن نمبر ایک سو پچیس ہے صرف اکیلہ علم غیب اللہ جانتا ہے یعنی ان من فی السماوات من عموم کے لئے وہ بلے لئے بھائیہ مالک کہتا ہے کہ من تو ایسا عموم ہے کہ اس میں خصوص پیدے نہیں ہو سکتا تو یہاں پر بھی من عموم کے لئے کہ آسمان میں جو کوئی ہے ملائکہ ہیں ومن فی الاردی اور جو کوئی زمین پر ہے وہم بنو آدم یعنی جتنی بھی بنی آدم ہیں چاہے ان میں انبیاء ہیں چاہے ان میں جو ہے بزرگان دین ہیں رسول ہیں پیر ہیں فقیر ہیں و اولیاء اللہ ہیں جو کوئی بھی ہیں لا يعلمونا متا یبعاثون واللہ تعالیٰ تفردہ بعلم ذالک ان کو معلوم نہیں کب اٹھائے جائیں گے اس لئے علم غیب میں سے ایک اللہ اس کے ساتھ خاص ہے یا اللہ کا خاص ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہے اور اسے پتہ ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی تو صراحة تن یا علم غیب اور یہ ہے کہ مستقبل کے علم کی نفی یہ مفصل کر رہے ہیں تفسیر میں کثیر کے اندر جل چھے سفر عمر دو سو آٹھ پر ہے یقول اللہ تعالیٰ آمرا لی رسولی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زبردست سوارت ہے غور سے سنیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو حکم فرمارے کہ اَنْ يَقُول مُعَلِّمًا لِجَمِيعِ الْخَلْقِ کہ وہ بطور معلم بطور استاذ تمام مخلوقات میں یہ اعلان کر دے تمام مخلوقات کے مسئلہ سمجھا دے اَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کہ زمین و آسمانوں میں کوئی بھی ہو وہ اللہ کی سوا کوئی اور علمِ غیب نہیں جانتا وَقَوْلُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ اسْنِسْنَاءُ مُنْقَطِعٌ اَيْ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ ذَالِكَ إِلَّا اللَّهِ اَزَّوَجَلْ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِذَالِكَ لَا شَرِيقَ لَوْكَ ما قال تعالیٰ آجے پرماتے ہیں تو استثناء منقطع اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو علمِ غیب ہے یہ اس کے ساتھ صرف اللہ کی ذات خاص ہے اس علم کے اندر اس خاصے کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے تو اب اگر علمِ غیب میں ہم حضور علیہ السلام کو بھی شریک کریں معاذ اللہ تو ہم حضور کو اللہ کا شریک بنا رہے کی نہیں کر رہے یہ شریک ہو رہے کی نہیں ہو رہا قاضی صنعولہ پانپتی رحمہ اللہ تفسیر مذہری جل پانچ سفہ نمبر 347 پر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں قُلْ يَا مُحَمَّدُ فِي جَوَابِهِمْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَمِنْهُمُ الْأَنبِيَاءَ علیہ السلام مَمْ مُوصُولٌ او مُوصُوفٌ الْغَيبَ یعنی مَا غَابَ اَن مَشَعِرِهِمْ وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ اَقْلِيٌ اِلَّا اللَّهِ آپ کہہ دیں آسمان میں جتنے فرشتے ہیں زمین میں جتنی مخلوقات انسان ہو جنات ہو پھر انسان نبی کیوں نہ ہو اللہ کے سواء علم غیب کوئی نہیں جانتا یہ علم غیب ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے تو یہ اس آیت کی تفسیروں میں تمام علماء نے اس بات کی وضاعت کی کہ علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی کو یہ علم نہیں آخر میں ہم اسی آیت کی تفسیر میں بریلی مولانا صاحب کا حوالہ بھی پیش کر دیتے ہیں چنانچہ بریلی حضرات کے اشرف الولماء اور بہت بڑے مناظر اشرف سیالوی صاحب کی جانشین اور بیٹے مولانا غلام سیدن سیالوی اس آیت کے متعلق کہتے ہیں عبارات عقابر کا تحقیقی اور ترقیدی جائزہ حصہ اول صفحہ نمiew 302 کیونکہ آیت میں سب ماں سوا اللہ سے علم غیب کی نفی ہے کہتے ہیں اس آیت میں اللہ کے سوا جو بھی ہیں چاہے وہ نبیے چاہے فرشتے ہیں چاہے والیے چاہے پیرے چاہے فقیرے ان سب سے علم غیب کی نفی ہے تو ہماری نہیں مانکتے ہیں اللہ کے بندوں کم سے کم اپنے مولوی کی بات مان لو یہ کہتے ہیں کہ سب سے علم غیب کی نفی ہے آیت نمبر چودہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ سورہ حود ہے آیت 123 1212 ہے اور اللہ ہی کنزل ایمان اس کا ترجمہ کرتا ہے کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب اور اسی کی طرح سب کاموں کے رجوع دیکھو وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ ظرف مقدم ہے حسر کے لیے یعنی زمین و آسمان کا علم غیب کس کے پاس ہے ایک اللہ کے پاس ہے اس اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے چنانچہ بیضاوی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھائے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَتًا لَا يَخْفَ عَلَيْ خَافِتُن فِيهِمَا فرماتے ہیں زمین و آسمانوں کے علم غیب یہ اللہ کا خاص آئے زمین و آسمانوں میں کوئی چیزیں سی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی اور حاشہ شہاب میں بیضاوی پر اس میں لکھا ہے جل نمبر پانچ سفر نمبر دو سو چھپن پر ہوا بیان لیمان اللام وَلِاخْتِسَاصِ الْمُصْتَفَادِ مِنْهَا وَمِنَ التَّقْدِیمِ یہ جو خبر کو مقدم کیا ہے یہ دراصل اس فائدے کے لیے کہ یہ جو علم غیب ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے امام جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَا مُحَمَّدُ مُلْكُ کُلِّ مَا غَابَ مِنْكَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمْ تُطْلَعَ عَلَيْهِ وَلَمْ تَعْلَمْهُ كُلُّ ذَلِكَ بِيَدِ وَبِعِلْمِ لَا جَخْفَ عَلَيْمِنُ شَئِدِ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک بھی اللہ ہے ان سب کا علم بھی اللہ کو ہے اے محمد مصطفیٰ نہ تو تو آپ کو زمین و آسمان کے علم پر مترے کیا گیا ہے اور نہ آپ اس کو جانتے ہیں بلکہ سب کل اس کے قبض ہے قدر تو اس کے علم کے اندر ہے تو دیکھیں یہاں سراطن زمین و آسمان بھی معاقان و معاقون میں آتے ہیں روزی اول سے روزی آخر کے اندر آتے ہیں اس کی علم کل کی نفی حضور علیہ السلام سے کی جا رہی ہے اس کے بعد برکوی حضور کی طرف علم کل کی نصفت کرتا ہے وہ اپنے حقیدے کی خیر بنا ہے علامہ علوسی رول مانی جل نمبر چھے سفہ نمبر تین سو ساٹھ پر لکھتے ہیں انہ سبحانہ یعلم کل ماغاب بالسماوات والارد ولا یعلم ذالکہ آحدن سواہ جلہ وعلا نفی کے بعد نقرہ اموم کے لئے اللہ کے سوا کوئی بھی زمین و آسمان کا جل میں غیبے وہ نہیں جانتا ابن رول مانی جل نمبر چھے سفہ نمبر تین سو ساٹھ تفسیر ابن کثیر کے اندر جل چار سفہ نمبر تین سو چون سٹھ تفسیر خازن جل دو سفہ نمبر پانسون نو تفسیر توری جل بارہ سفہ نمبر چھے سو بننچاس میں ہے قال ابن جریر حدسن ابن وکعین قال حدسن زیدن ابن الحاجب ان جعفر ابن سلیمانا ان ابی عمران الجونیجی ان عبداللہ ابن رباحن ان کعبن قال خاتمت الطورات خاتمت اہود یہ جو اہود کی آخری آیت ہے یہی تورا کی آخری آیت تو گویا تورا کے ذبے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ زمین و آسمان کا علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے سوا کوئی اور اس علم غیب کو نہیں جانتا تو پچھلی کتابوں بھی یہی مسئلہ تھا اور قرآن مجید میں بھی اسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے آیت نمبر پندرہ ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَاتِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَسَرْ اَوْهُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شِنْ قَدِيرُ سُرَهِ نَحَلْ آیت نمبر 77 ہے پار نمبر 14 ہے قرآن ظلمان میں اس کا ترجمہ ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی چھپی چیزیں ہی دیکھو اللہ یہاں ہی حسر کے لیے آگئے ہیں یعنی جتنی بھی آسمان اور زمین میں چھپی چیزیں ان کا علم وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تبی تو خبر کو مقدم کی اور لام اختصاص کے لیے لے کر رہے اللہ کا یہ خاص ہے کسی اور کوئی علم نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا بلکہ اس سے بھی قریب بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یا خود آیت کے اندر اگر کوئی تفسیر نہ بھی ہو آیت خود بتاری کہ یہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے لام اختصاص کے لیے لے کر لیلہ اور خبر کو مقدم کی اظرف لے کر یہ سارے اختصاص کے لیے سارے کام ہوئے ہیں یعنی اس کے ساتھ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے زمین اور آسمان کے علم کسی کو نہیں عطا کیا گیا اور ارمانی کے اندر علامہ علوسی اور قاضی ابو سعود متوفہ 651 حجری اپنی تفسیر ابو سعود کے اندر جل پانچ سپاہ 130 پہ لکھتے ہیں لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خاصتاً لَا لِأَحَدٍ غَيْرِهِ استقلالاً ولا اشتراک ہے کہ یہ زمین اور آسمان کا علم غیب یہ اللہ کا خاص ہے کوئی اور اس میں نہ تو مستقل طور پر ذاتی طور پر شریک ہے نہ عطائی طور پر شریک ہے قاضی بیضاوی کہتے ہیں يَخْتَصُ بِهِ تَعْلَ عِلْمَهُ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ بیضاوی جل دو سپاہ 321 زمین اور آسمان کا علم یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ علم نہیں دیا گیا امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حسر ہے اَمْنَ الْعِلْمَ بِهَازَ الْغُجُوبُ لَيْسَ إِلَّا لِلَّهِ تَعْلَى فرمائے زمین اور آسمان کے جو غیوب ہے جو علم غیب ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے علامہ نصفی فرماتے ہیں اَيْ يَخْتَصُ بِهِ عِلْمُ مَا غَابَ فِيهِمَا عَنِ الْعِبَادِ وَخَفْيَ عَلَيْهِمْ اَلْمُهُ اَوْ اَرَادَ بِهِ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ عَلَىٰ أَنَّا عِلْمَهُ غَائِبٌ عَنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ جَتَّلِ عَلَيْ أَحَدُ مِنْهُ یا تو اسے مطلقا زمین اور آسمان کے علم غیب ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی کو نہیں دیا گیا جہاں مراد اس سے قیامت کے وقوع کا دن ہے کہ قیامت کب باقی ہوگی قیامت کب آئے گی یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ نے کسی مخلوق پر اس کو متعلی نہیں کیا تو یہ پندرہ آیتیں سراحتاً اس بات پر دلیل جو ہم نے پیش کی آیتیں اور بھی بہتے قریباً پچاس سے بھی اوپر آیتیں لیکن زہر ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی اور نہ ماننے والے کے لیے دفتر کے دفتر بھی نہ کافی اصل تو عقیدہ سمجھنا اور سمجھانا تھا اگر آپ اپنا عقیدہ سمجھ گئے اور فریق مخالف کا نظریہ سمجھ گئے تو پھر دلائم جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہو کتابوں میں نکھے ہوئے ہم تو بس ایک طرد اور تھوڑا بہت تچ کرتے ہو چلے جا رہے یہ پندرہ آیتیں سراحتاً اس بات پر دلالت ہے کہ حضور علیہ السلام علم غیب نہیں جانتے علم غیب حضور کے پاس نہیں اس لئے کہ علم غیب خدا کا خاصہ ہے اگر ہم علم غیب حضور کے لئے ثابت کریں گے تو خدای حضور کے لئے ثابت کریں علویت حضور کے لئے ثابت کریں زمین و آسمان کا علم کلی علم ذرہ ذرہ کا علم یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے محدیسین مفسرین صحابہ طابعین خود حضور علیہ السلام نے واضح طور پر اپنے احادیث و اپنے قوال میں بیان فرما دیا کہ ذرہ ذرہ کا علم کلی علم زمین و آسمان کا علم اور علم غیب اللہ کا خاص ہے کوئی نبی کوئی ولیت کہ خود حضور علیہ السلام اس میں شریک نہیں ہے تو اب اس سب کے بعد بھی جو حضور کے طرف علم غیب کی نسبت کرتا ہے جانتے ہوئے بھی جانتے بوچھتے نبی کے طرف علم غیب کی نسبت کرتا ہے نبی کے طرف ذرہ ذرہ کے علم کی نسبت کرتا ہے نبی کے طرف زمین و آسمان کے علم کی نسبت کرتا ہے نبی کے طرف کل علم کی نسبت کرتا ہے یہ ان آیات کا بھی منکر ہے حضور علیہ السلام کی احادیث کا بھی منکر ہے صحابہ کے اقوال کا بھی منکر ہے تابعین کے اقوال کا بھی منکر ہے مفسرین اور محدیسین کے اقوال اور نظرے کا بھی منکر ہے اللہ پاک ایسے لوگ کو ہدایت دے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ قرآن اور اس کی تفسیر میں ہم نے احادیث اور صحابہ اور تابعین اور مستنم مفسرین کی اقوال پیش کی اسی طرح اپنے عقیدے پر واضح طور پر آیات پیش کریں گے فریق مخالف جب انشاءاللہ ان کے دلائے کی طرف آئیں گے تو پھر بات کریں گے تو یہاں ہم نے مختصر چند آیات پھولیا آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ہم احادیث سے اپنے نظرے کو پیش کریں گے ان درود کو بابندی سے سنیں وما علینا اللہ البلاغ المبین